سبسکرائب کیجئے سرب سنجا دروار کے افیشیل یوٹیوب چینل کو مالک جی کے سسنگ کی ویڈیو سب سے پہلے اپنے موائل آئی پیڈ پر دیکھنے کیلئے سبسکرائب بٹن ڈباتے سمیں بیل آئیکن پریس کریں اور ساتھ میں آل نوٹیوٹیشن کو بھی آن کریں جائے مات موسیقی موسیقی شروع کردے ہاں اس دو جہاندے پالن فاردہ نام لے کے جو سب سے بہت ہی رہنطا اور بکششاں کرنے والا ہے سوچ بڑا خوشیاں دا دن ہے کیونکہ بڑے مالک اور ساتھیں بی بی حضور آج انہ دا مہان کو بھتر پرگر دیوست ہے اس لئے سب تو پہلا آئی ہوئی ساری سنگتنوں میں سے ہی بڑے مالکان دے اور بی بی حضور دے مہان کو بھتر پرگر دیوست دے ہیں بہت بہت موارکان دے مہان جوے بڑایاں دے مہان جوے سوچ بڑے خوشیاں دا دن ہے اور اے خوشیاں دے دن تے تسی چل کے مالکان دے چرنہ جو پہنچے ہو تا جے تسی مالک دے دروار تے آئے ہو مالک دے چرنہ جو پہنچے ہو تب وہ ایک گل سمجھ لینا کہ اج ایسی کچھ ایسا سمجھنا ہے کچھ ایسا سکھنا ہے یہ دن آل ساڑھی زندگی چے بہت بڑا بدلاؤ آنا ہے کیونکہ جب پہلی یہ سوچ رکھ کے بیٹھاں گے پہلی بدلاؤ آئے گا جیسے ہی کئی بار دا سیدھا نا کہ ستسنگ چے اس طرح نہ بیٹھو کہ میں ستسنگ سننا یہاں ستسنگ چے اس طرح بیٹھو کہ میں اج ستسنگ چے بیٹھایا تو میرے جیون چے بدلاؤ آئے گا اج میں کچھ سمجھ کے ایسا جانا ہے کچھ سکھ کے ایسا جانا ہے کہ میری زندگی پہلا والنی لینی آیا میں کچھ اور سی پر جانا ہے میں کچھ اور ہو کے جب یہ پاونا دن آرے سی بیٹھ دے ہیں تو پھر واقعی انسان دے جیون چے بدلاؤ آگا ہے کیونکہ بڑے مالکہ نے بھی اپنے وچنہ چک گل کہی ہے جدہ ہی پہلے ہی دسیا کہ آج جیسی بڑے مالکہ دا مہان پویتر پرگردی بس ہے آج مالکہ نے کچھ بچن اپنی ڈائری چیزوں جو لکھے ہوئے ہیں کچھ سودر ہے ایسے آج انہ دے اپرے سی گل کرنی ہے کیونکہ ایک ایک بچن مالکہ دا زندگی نو بدلن والا ہے اگر انہوں سمجھ لیا جاوے کیونکہ ایک گل ہمیشہ یاد رکھو او پرماتما دی رحمت او پرماتما دی کرپا او دی بخشش جدوی ساڑے تک پہنچ دی ہے تا کتنا پہنچ دی ہے فقیران دے وچنا دے جریئے شبدان دے جریئے ایک الی یاد رکھنا کیونکہ فقیر آج دنیا تے ہے اور جدو وقت آنا ہے انہوں دنیا تو جانا بھی پہنا ہے پر جیڑے انہوں دے وچن ہے نا او آج بھی ہے اور آج تو کوئی ہزار سال بعد بھی دیکھے گا تو وچن انہوں اوہ دو بھی سنننو سمجھننو سکھننو مل جان گے اس لئے انسان دے جیوننو بدلن واسطے جڑی رحمت دے ضرورت ہے جس گیاں دے ضرورت ہے اوہ سارا گیاں اوہ ساری رحمت اس چیزنا جڑی ہندی ہے فقیران دے شبدانا اور آج تو سی یہ گیتا نو پڑ دے ہو اوچہ کی ہے اوچہ شری کرشن دے شبد ہے اوہ شری کرشن آپ بھی شک دنیا بھی تو رتے دنیا تے نہیں ہے پر اونا دے شبد گیتا دے روبیچ آج بھی ہے یسی گروانی پڑھ دے ہیں تا گروان دے شبد ہے قرآن پڑھ دے ہیں تا پیغمبران دے شبد ہے یعنی اگر آج بندہ کہندہ ہے کہ میں اتا عرمیق شاشتر نو پڑھیا میرے تے کرپا ہو گئی میرے تے رحمت ہو گئی تے اتھو پتا لگ دا اور رحمت جڑی گڑی چیز دے نال ہے اور رحمت جڑی ہوئی ہے شبدہ دے نال اگر انسان فقیرہ سنتا پیرہ دے مو جو نکلیا ہویا ایک ایک شبد سمجھ لوے اور اس تے عمل کرن دی کوشش کرے تو ایک ایک شبد انسان دی زندگی نو بدل دندہ ہے سو آج ایسی ہی اے انمول سوتر سمجھنے ہیں اور اس تو پہلا کے مالکہ دے سوترہ دے ایسی چرچہ کریے یعنی او دے وارے سمجھائیے تیسی ایک گل دسلی چام آگے کہ ایک جیو جدو متھا ٹیک رہے سی ایک جیو بڑا رو رہے آسی یعنی دسلی آس یہ وارہ رہا ہے کہ مالکوں کہن دا ہے کہ میرا دنیا پہ کوئی نہیں ہے میں انہوں کوئی پوچھتا نہیں ہے میں بڑا دکھی ہیں تیسی سوچیا کہ آج رحمتا دا دن ہے تا کوئی دکھی کتنا روے آج سب انہوں خوشیاں دے نیا ہے اس لئے ایسی ایک گل تو انہوں کہنا چام آگے کسی بھی سمجھ لو کہ زندگی میں مرشد کا ساتھ کافی ہے زندگی میں مرشد کا ساتھ کافی ہے سر پر مرشد کا ہاتھ کافی ہے زندگی میں مرشد کا ساتھ کافی ہے سر پر مرشد کا ہاتھ کافی ہے دنیا ساتھ دے یا نہ دے کیا فرق پڑتا ہے میرا مرشد ہے میرے ساتھ یہ بشواش کافی ہے کہ جدو انسان نوں ایک بشواش ہو جاندہ ہے کہ دنیا بشک میرے نال کھڑے یا نہ کھڑے دنیا بشک میرا ساتھ دے وے نہ دے وے میں نوں کوئی فرق نہیں پہندا کیوں کیوں کہ میرا مرشد یہ میرے نال ہے نا میں نوں بشواش ہے میرے مرشد کہ میرا مرشد یہ میرے نال ہے اور پھر میں نوں کوئی ڈر دی کوئی چنتہ دی لوڑے ہی لے پھر میں چنتہ کیوں کر آم اس لئے دنیا ساتھ دے یا نہ دے کیا فرق پڑتا ہے میرا مرشد ہے میرے ساتھ تو یہ بشواش کافی ہے کہ یہ بشواش اپنے اندر رکھو دوسرے کہ تو اٹھے اندر بھی یہ کونہ چاہیدہ ہے کہ میرے نال میرا مرشد ہے یا نہیں اگر ہے محسوس اندہ ہے ذرا کر کے دیکھو اپنے دن لوں پچھ کے دیکھو کہ میرے اندر بشواش ہے کہ میرا مالک میرے نال ہے اور یاد رکھو اگر تو اٹھے اندروں آواز آندی ہاں میں نوں بشواش ہے یقین ہے پروسہ ہے کہ میرا مالک میرے نال ہے تو جاؤ پھر ڈروں نا کیونکہ جو مالک تو اٹھے نال ہے تو دنیا دی کوئی طاقت تو اٹھا کچھ نہیں بگار سکتی کیونکہ ساری ہیں طاقتہ تو پرماتمہ دیا ہے اس لئے اس گلے سے کہی دی ہے کہ جہاں عشور پرماتمہ پربو مالک سادھے نال ہے تو کوئی سادھے خلاف ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ہر چیز انہی تب بنای ہے ہر چیز انہی تب پیدا ہوئی ہے اور اگر لے سے یہ بھی کہی دی ہے جب میرا مالک میرے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے ایک بار ساریہ نے کہہ دے نا پچھے تک کیونکہ یہ بشواش ہوندہ ہے یہ احساس ہوندہ ہے کہ میرا مالک میرے نا کی کہنا ہے جب میرا مالک میرے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا تو ڈرنے کی کیا تو ڈرنے کی کیا کی کی ڈرنا کی چندہ کرنی جب اندر بشواش ہے کہ میرا مالک میرے نا انہیں بشواش ہے اگر یہ پاونہ ہے یہ فیلنگ ہے احساس ہے تو انہوں کہ میرا مالک میرے نار ہے اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو انہوں درندی چنتہ کرندی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیڑا عوضہ ہو گیا پھر عوضی چنتہ وہ آپ کردہ ہے آئیے مالکہ نے انہوں سوترہ تھے انہوں وچنہ تھے کہ پہلے وچنچ مالکہ نے جو لکھیا ہے یہ ساڑے سارے آوازتے بڑا ضروری ہے انہوں سمجھنا گا پہلے وچنچ مالک لکھتے ہیں کہ جس کی جیسی کیونکہ مالکہ نے ہندیج لکھیا ہویا اس تانگ نہیں بول کے دس رہی ہے مالکہ نے لکھیا ہے جس کی جیسی سوچ جیسی سمجھ جیسی بھاونہ ہوتی ہے اس کو ویسا ہی فل ملتا ہے کینو لائینا چھوٹیاں جہیاں ہیں پر دیکھو ذرا سوچ کے دیکھو جی گہرائی کی ہے کی لکھیا مالکہ نے کہ جس کی جیسی سوچ جیسی سمجھ جیسی بھاونہ ہوتی ہے اس کو ویسا ہی فل ملتا ہے ا기도 تین چیزیں دی مالکہ نے گل کیتی ہے پہلی سوچ دوجہ سمجھ اور تیجی بھاونہ بھاونہ یعنی فیلنگ کیونکہ فیلنگ الگ چیز ہے بھاونہ الگ چیز ہے سمجھ الگ چیز ہے سوچ fendے ایک ادھاندہ ہی فڑ ملدہ ہے سمجھو اس نو کہ تُسی جیسی سوچ جیسی سمجھ جیسی بھاونہ لے کے مالک دے دروار چاہے ہو تو انو ویسا ہی فڑ ملنا ہے یا سمجھلو تُسی جیسی سوچ جیسی سمجھ جیسی فیلنگ اپنے اندر رکھوں گے ویسا ہی تو انو جیونچ رزلٹ ملدہ چلا جانا ہے ہنو ذرا سمجھنا سوچ سمجھ اور فیلنگ اے تین چیزہ مالکہ نے اپنے وچنا چکیوں کہیں گیا کیونکہ سوچ جیسی کہہ دیں دیں کہ زیادہ تر انسان دے اندر نیگٹیو سوچیں چل دیا ہے کہ پتہ نہیں کی ہونہ ہے کہ آہ مارا نہ ہو جاوے اوہ مارا نہ ہو جاوے ہنو انو جڑی ہر ویلے چل دیا انو سوچ کہہ دیں 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 پھر اگلی چیز مالکہ نے کہا سمجھ کیونکہ سمجھ آ جان دی ہے کسے چیز نو سمجھنا کسے چیز نو سمجھن دی کوشش کرنی اور تیسری چیز انہوں نے کہی بھاونا بھاونا یعنی اندر لے بھاو جیدہ بندہ کہنے دا میری بھاونا ہے میں تینوں بڑا پیار کرتا ہوں میں تیرنا دلوں جڑیاں ہویاں ہیں اے سمجھ نہیں ہے اے سوچ نہیں ہے اے اندر دی فیلنگ اور اے نو دوسرے تکے ہیں تھوڑا سمجھا دیں کہ تین چیزہ دیں مالکہ نے گل کیتی تا اے نو سمجھان واسطے ایسی تھوڑا جا شری کرشن دے جیون دی گل کرانگے ذرا سمجھنا کہ تین چیزہ دیں مالکہ نے گل کیتی ہے تا تین چیزہ سمجھلو تین پرکار دی بدھی ہندی ہے تین پرکار دی بدھی ہندی ہے کیونکہ مالکہ نے سوٹر نو سمجھان واسطے سانو ایک زندوں دینی پہنی ہے کہ تین پرکار دی بدھی ہندی ہے پہلی نیچم نیچ بدھی دوسری مدھیم میڈل بدھی اور تیسری اتم اتم بدھی ہوند درہ سمجھنا کہ نیچم بدھی نو ایسی در بدھی بھی کہہ سکتے ہیں مدیم بدھی نو ایسی ارجت بدھی کہہ سکتے ہیں اور اتم بدھی نو ایسی گنی کا بدھی کہہ سکتے ہیں گنی کا یعنی گن پرابت کرنوارا ذرا تیان دینا ہوند جدن دی انسان دی بدھی ہندی ہے انسان نو فڑوی ویسا ہی ملدا ہے ہوند در بدھی یعنی نیچم بدھی کی دی سی جتا سمجھلو کہ نیچم بدھی سی دریو دن دی کیونکہ دریو دن اسی جان دہی ہو کہ جدو شری کرشن پانڈوان دی ترفو سندیش لے کے دریو دن دے کھول گئے اور دریو دن نو کیا کہ اے دریو دن پانڈوان نو بشک ہونا دا راج نا دے کیونکہ پانڈو جوے چھ راج ہار چکے سی ہوند جدو چودہ سال دا بنواس پورا ہو گیا تا شری کرشن اونا بلو گئے کہ ہوند راج بشک نہ دے اینا نو پانچ پینڈے دے دے پانچ گاؤں دے دے ہوند جدو دودھ بان کے شری کرشن پانڈوان بلو گئے دریو دن نو سمجھان تا ہوند رجو دن نو شری کرشن وارے سب کچھ پتا سی اونا دی طاقت دا بھی پتا سی اے کون ہے کی ہے سب کچھ دریو دن نو پتا سی پر سب کچھ پتا ہوندے ہوئے بھی دریو دن نونا دی گل نہیں بننی بلکہ اپنے سینکا نو حکم کر دیتا کہ کرشن نو قید کر لو جلے دروار ویچ کرشن نو کیا پانچ گاؤں دے دے تا دریو دن نو کیا سی پانچ گاؤں کی میں تا سوئی دے نکے برابر جمین نہیں دینی جگہ نہیں دینی پھر شری کرشن نو سمجھان دی کوشش کی تی تا دریو دن نو کرود آ گیا تا دریو دن نو اپنے سینکا نو کیا کرشن نو قید کر لو سب کچھ پتا ہوندے ہوئے بھی کہ کرشن کوئی ممولی انسان نہیں ہے پر پھر بھی کرشن نو جدو قید کرندہ حکم دیتا تا جو شری کرشن نو تھی اپنا روپ دکھایا تا باچوں کہندہ دریو دن دھر گیا ہون دن نو سمجھنا ہون دریو دن دی بدھی نو ایسی کی کہہ سکتے در بدھی دریو دن دی در بدھی نیچم بدھی نیچم بدھی کینو کیا جاندہ ہے کہ جو پرماتما نو یاو دے پیاریاں دی طاقت نو رب دے پیارے فقر سنت فقیر گروہ رہوناں دی طاقت نو وہ سمجھ دے ہی نہیں ہے یہ جاندے ہوئے آبی کہ او کیلی پدھوی دے مالک ہے پھر بھی انہ دا اپمان کردہ ہے اور پھر ہانوی کی ہوندہ ہے جینا دی بدھی نیچ ہوندی ہے در بدھی ہوندی ہے دریو دن والی جو نہیں سمجھیا شری کرشن نو جو نہیں سمجھ دے سنت فقیرہ نو اور انہ دا اپمان کردے پھر انہ دا ہانوی دریو دن والا ہوندہ ہے سب کچھ گوا کے سب کچھ ہار کے ہے پھر مٹی جو مل جاندہ ہے یعنی بچتا ہی پڑھ لے کوش میں کیوں کہ دریو دن دے سو پرہا سی ہو بھی مرے ہو رو دے سنگی ساتھ سنگی ساتھی بھی مرے راج بھی گیا اور اپنی بیو دی درگتی ہوئی اور آنٹو ویچ آپ بھی مٹی چلا گیا ہوں درہا سوچوں ایک ایتھے جواب دینا کہ دریو دن سب کش گواں بیٹھا اپنا راج اپنے پرہا اپنا پریوار اپنا جواب دیو او کیڑی چیز سی کیا جاندہ کہ ایک چیز دی وجہ نالی دریو دن نے سب کش گواں لیا او کیڑی ایک چیز سی جواب دے دیو انہی تا دس کے اٹھے ہیں در بدھی کیوں کہ او دی بدھی او دی سمجھ جیڑی سی ایسی انہوں کہہ سکتے ہیں ہیں کہ اے سب تو نیچ جیڑا آندہ نا پراثم یعنی جنگ دے نیچم بدھی دریو دن او بدھی دا مالک سی کیوں سمجھے نہیں پایا کہ میری اگے کون ہے تا اے دے کون میں کس طرح سب کچھ لے سکنا ہے اس لئے اگر تسری بھی چاندے ہو کہ ساڑھے جیوان چھ کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ آوے تا سب تو پہلا اے یاد رکھنا کہ سانو اے نیچم بدھی در بدھی دا تیاغ کرنا پہے گا اور پھر دوسری بدھی جنو کیا جاندہ مدھیم یا کہہ لئے ارجت بدھی ارجت بدھی کے دے کون سی ارجت بدھی سی ارجون دے کونکہ ارجت دا مطلب ہوندہ ہے سنگرہ کرنا اکٹھا کرنا ہون جدو شری کرشن نے ارجن نو میدان وچھ سمجھایا تا ارجن پہلا تا شری کرشن نو اپنا مطر ہی سمجھ دے سی حالانکہ پتا انو بھی سی کہ دنیا نو پکوان کہندی ہے پھر بھی مطر سمجھ دے سی پر جدو شری کرشن نے ارجن نو سمجھایا ارجن نو سمجھ آئی اور ارجن نو بشم روپ دیکھیا پھر انہا قدمہ جسے رکھتا تا پھر پتا لگا کہ اے کی ہے ان اے نو کیا جاندہ مدھیم بدھی مدھیم بدھی نو مطلب ہوندہ کہ بندے نو پتا نہیں ہوندہ پر جدو دسیا جاوے تا او سمجھ لیندہ ہے اور پھر او دا لاب لینہ شروع کردنہ ہے ارجن نو سمجھیا تا پھر دیکھو شری کرشن دا کتنا لاب لیا کہ شری کرشن نے ہر جگہ او دا ساتھ دیتا اور انتویج جتکے دی ہوئی ارجن دی اور تسی بھی جتنا چاندے ہو تا ایسی بھی سنت فقیران دے بچنا نو سمجھنا ہے او نو ارجت کرنا ہے او جان نو اپنی اندر لینا ہے اور فقیران دے رتبے نو سمجھنا ہے پھر ساڑھی بھی ہر جگہ جت ہوئے گا اس لیے انہوں کے اندے مدیم بدھی پھر سب تو اتم بدھی کے انہوں کیا جانتا ہے اتم بدھی یہ نو گنی کا بدھی بھی کیا جانتا ہے گنی کا دا مطلب ہے گنانو گرہن کرنوا ایک گنی کا بدھی کے اندر سی ایک گنی کا بدھی سی کبجا دے اندر کبجا کانس دی داسی سی کبجا یہ نو کب پیا ہویا سی او دا کم کی ہندہ سی انہیں فلا دی مالا تیار کرنی تاجے تاجے فول چوننے انہیں دی مالا تیار کرنی کانس دے گلچ پاننو کیونکہ کانس ایک راجہ سی جو شری کرشن دے ماما بھی سی انہوں پہلی بار جدو شری کرشن مطلبہ نگری دے اندر آئے تا مطلبہ نگری نو دیکھ رہے ہیں کم رہے ہیں سویر دا سما ادھر کبجا سویرے سویرے باگ دے وچو فلا دا ہار تیار کر کے تھال چرہ کے لے کے جاری ہے کانس واس تے پر جتے ہی اوہ دی نظر شری کرشن دے پہی جتے ہی اوہ دی نظر شری کرشن دے پہی شری کرشن نے مسکرا کے اوہ دے دیکھیا تا انہوں پہوان دی چلک ملی کہ اے کوئی صداراں انسان نہیں ہے دی اندر آئے تاں میں نو پہوان دی چلک مل رہی ہے اوہ نا اوہ فلا دا ہار جو کنس واس تے رکھیا سی شری کرشن دے گڑج پا دیتا ان کو بھی جانوں کسے نے سمجھایا نہیں کہ کون ہے در یو دن نو پتا سی اوہ پھر بھی نہیں سمجھیا ارجون نو پتا سی پر انہوں سمجھانا پیا ان کو بھی جانوں تا پتا ہی نہیں سی انہوں تا کرشن وارے قدیس سنیا ہی نہیں سی بس سنا دیکھیا اور دیکھ کے ہی اوہ دے دل نے محسوس کر لیا کہ اے طاقت کوئی چھوٹی نہیں ہے اور گئی جا کے ہار شری کرشن دے گل چپا دا تا شری کرشن ہوئی کیونکہ انہوں پتا سی یہ ہار کے دے واسطے لے کے جا رہی ہے تا شری کرشن نے مشکرا کے کیا کہ اے سندری انہوں تا گوھر کرنا شری کرشن نے انہوں سندری کیا حالانکہ انہوں کب پیا ہویا سی اور جانہوں کب پیا ہوئے انہوں لوگ کہندے بدصورت پر شری کرشن نے انہوں کی کیا سندری کہندے اے سندری تو ایک ہی کیتا جو تو کنس راجے دے واسطے ہار بھنیا سی پھر ہویا سی وہ میرے گل چپا دتا تینوں پتا ہے جو سجا تینوں موت بھی ہو سکتیا کیونکہ میں کنس دا دشمن کنس میں نو مارنا چاندہ جو انہوں پتا لگیا کہ اے نا میرے دشمن دے گلچ ہار پایا جو میرے واسطے تیار کیتا سی وہ تیری جان بھی لے سکتا ہے تاکو جانے ہاتھ جوڑے کہندی ماراج سچ دسا کننے سال ہوگے میں نو فلان پرو کے مالا تیار کر کے کنس دے گلچ پان دیا پر کنس دے گلچ جد بھی میں وہ ہار دیکھ دیا تا میں نو کنس دے اندرو پاپ ہی پاپ نظر آن دے کہ انہا پاپی بندہ پاپی دے گلچ انہیں سال ہوگے ہار پان دیا نو اج پہلی وار تسی میں نو ملے ہو تو انہوں دیکھ کے تو ہر دے اندرو پکو آن دی چلک ملی ہے اج میں نو پتا لگا کہ میری مارا پرو ہی سفل ہوگی کیونکہ اج میں پکو آن دے گلچ مارا پائی ہے ہون میری جان بھی چلی جاوے تا میں نو پروان ہی میں کہوں گی میرا جانو میں سفل ہوگیا ایک بار ہی سہی میں کسے ایسے دے گلچتہ پائی ہے جیدی اندرو پکو آن دی چلک مل دی ہے درہ سمجھنا ہون ایک گنی کا سی گنی کا یعنی گناہ نو سمجھن والی ہون درہ گوھر کرنا شری کرشن دے اندرو انہوں کی نظر آیا اوک اندی میں نو توڑ دے اندرو پکو آن نظر آیا پکو آن دی چلک پہی ہون ایسی ایک گلتو آن نو بھی کہنا چاہاں گے پکو آن کا توڑے سب دے اندر بھی ہے پر کی کریئے تو اسی کوئی ادھان دا کرمیں نہیں کر دے کہ دوجہ نو توڑے چلک نظر آوے یہ یاد رکھو پکو آن یعنی پرماتما پربو توڑے سب دے اندر ہے ہون پکو آن کینو کہن دے جرا جواب دے ہو سن پکو آن کین دے کینو ہے ایسی کیوں کہہ رہے ہیں کہ پکو آن توڑے سارے اندر ہے بھگو آن دا مطلب کی ہوندہ انہوں سمجھ رہیے پہلا بھگو آن دا مطلب ہوندہ ہے پہلا آن دا ہے بھا یعنی پبھا پگو آن پہلا کیڑا اکشر ہوندہ ہے بھا پبھا پنجابی جو پبھا گئے ہوندے اور بھبے تو کی بندہ ہے بھومی بھومی یعنی ترتی پھر اگلا اکشر ہے گھا گھا یعنی گگا گگے تو بندہ ہے گگن گگن یعنی اکاش پھر اگگی آن دا ہوا یعنی بابا بابے تو بندہ ہے وائیو یعنی ہوا پھر اوہ دے نال دا کننا جو آدھی عواج دن دا ہے بھگوان جو آدھی عواج دن دا ہے اوہ تو کی بندہ ہے اگنی اگنی یعنی اگ اور نا نا سو کی بندہ ہے نیر نیر یعنی پانی یعنی بھگوان دا مطلب ہے جل وائیو پرتھوی اگنی اکاش پانچ تت اور پانچ تت سارے سارے اندر ہے دسو ہونے پھوان سارے اندر ہویا یا نہیں جواب دیو سن ایسی دا سوچ لیں دے پھوان کوئی داری وڑا ہونا کوئی اولڈ جیا بزرگ جیا بندہ بیٹھا ہونا ہوتھے آسمان تے اوہ تھی یا پھوان پر دسیا گیا پھوان دا مطلب ہے جو ساری قدرت اندر موجود ہے کیونکہ ہر چیز ہے نا پنجاب تتہوں تو دا بنی ہے بولو اے تو ہی بنی ہے گا نہیں کہ تسی پیڑ پودے دے 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 تو کتھو بندے ہے اوہ دے اندر مٹی دا تتوی ہے جال دا تتوی ہے اگنی دا تتوی ہے تا ہی تا لکڑ نہ لکڑ رگڑت اگنی پرگٹ ہو جاندی ہے کیونکہ پہلے سمجھے دیا گوالی جاندی سی اس لئے بھگوان یعنی پنج تت بھومی گگن یعنی اکاش وائیو یعنی ہوا اگنی یعنی اگ اور نیر یعنی جل اے پنج تت مل کے ہی بھگوان بندہ ہے اور ذرا ہوں سمجھنا اے بھگوان تو اڈے ساری آدی اندر ہے اس لئے گرب کرو اپنی آپ دے کہ میں پگوان دا روپا کیونکہ میں پگوان تو بنی آہاں ان کو انو پچھئے تو دہی کننے تتا تو بنی ہے تو اسی آپ نہیں کہا پانج تتا تو وہ لوگ کہیں دے ہوگا نہیں سنیا ہے کہ نہیں کہ میری بندہ کہیں دا میری شری دہی میرا شریر پانج تتو بنی آہا ہے اے پانج تت مل کے ہی اندے بھگوان دے گون ہے سو پگوان تتو ساری آدی اندر ہے پر او پگوان اندر تا ساری آدی ہے پر کی کریئے ایسی او کرمیں نہیں کر دے کہ دوجیاں نو ساری آدی اندر لا پگوان نظر آوے بندہ کرمی ہی او کردہ ہے کہ دوجیاں نو بندے دے اندر لا شیطان نظر آندہ ہے جو کہ ہے نہیں او دکھا دن دے ہیں تا جو ہے او دکھا دے ہی نہیں او شیطان کی تے نہیں ہے او ایسی دکھا دن دے ہیں کہ ہاں بھی برے کرم کر کے کیونکہ اگر یاد رکھو جی اندر پگوان ہوئے تو شیطان نہیں ہو سکتا پر توڑی بری کرنی ہی دوجہ نو ثابت کر دیں دی کہ شیطان دا روپ ہے اس لئے اگر پگوان اندر ہے تو اپنی کرنی ہی ایسی کرو اپنے کرم ایسے کرو کہ توڑی اندر ہو تو پگوان دی چلک ملے جدہ گنی کا نو یعنی ایک پو جانو شریق ریشن نو دیکھ دیا ہی کہ وہ سب نو مسکرا کے بول رہے سی وہ سب نو ہس کے بولا رہے سی وہ سب نو پیار دے رہے سی تا جتھے مسکراہت ہوئے حسی ہوئے پریم ہوئے اتھی تا پگوان دی چلک مل دی ہے اس لئے جدہ کبجہ نے دیکھیا تا انہوں لگا کہ واقعی اے ہے پگوان کیونکہ سب نو خوشیاں دینا پگوان دا ہی کم ہے سب دے جیونج پیار پرنا پگوان دا ہی کم ہے یہ تسی بھی اے سوچ لوگو کہ میں سب نو خوشیاں دینیاں ہے سب دے جیونج پیار پرنا ہے تا تسی بھی پکوان دے مار گتے جا رہے ہو کیونکہ یہی کم تا پرماتمہ دا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہونجنا سمجھنا اس لئے ہونج جدو کبجہ نے گلچ ہار پایا تا شریف کرشن نے کہا سندری تا کبجہ نے لاسٹ میں چکیا باس میں کہا کہ اندھی مہارا جی موت میری ہو جا میں کوئی گل نہیں کیونکہ مرم تو پہلا میں نے انہی تا خوشی ہے نا کہ انہیں سال پاپی دے گلچ ہار پان دی آگئی آج کسے بھگوان روک دے گلچ ہار پایا تا ہونج میں مر بھی جاما تا میں نے لگے گا میری میند سفل ہو گئی کہندنا ایک بار بھی اگر اپنے پہوان دے کام باجی ہے پربو دے کام باجی ہے تا لگے گا جنم سفل ہو گیا ہونج کبجہ کہندی کہ مہارے میں نے دسو میں تا کبڑی ہیا اسی میں نے سندری کیوں کیا تا اس ویلے شریف کرشن کہندے دراصل تو بہت سونی ہی ہے وہ کہندی مارے دیکھو میرا شریر کب نکلیا ہویا ہے کمر میری چوکی ہوئی ہے مونتی ہو کے میں توڑ دیا تسی کہندی بڑی سندر ہے تو کتی ہے میری سندر تا تو اس لئے شریف کرشن نے کیا ایسی طرح شریر نہیں دیکھ رہے ایسی طرح شریر دی گل نہیں کر دیں ایسی گل کر دیں تیرے من دی کیونکہ تُو سندر ہے تیریا اکھاں نرمل ہے تا ہی تا تُو میرے اندر پر وہ آنو دیکھ لیا تیرا من ساپ نہ ہوندہ تا تنو پگو آن دی چلک کدھی ملنی نہیں سی کیونکہ پگو آن تا ہر جگہ ہے پر اوڈی چلک انہوں نے مل دیا جنہ دا من ساپ ہوئے انتو سی جے پگو آنو دیکھنا چاندے ہو پر ماتمانو دیکھنا چاندے ہو تا پھر انہوں دیکھن واسطے سانو کی کرنا پہے گا کر لے دل دی صفائی جیدیدار چاہی دا انہوں دیکھن واسطے اپنے دلنوں ساپ کرنا پہے گا اپنے من نو نرمل کرنا پہے گا پھر ہی سانو دا دیدار ہوئے گا پھر ہی ایسی اوڈی چلک دیکھ سکتے ہیں تا اس ویلے شریف کرشن نے ایسی ترے شریر دی گل نہیں کر رہے ہیں ایسی ترے آتما نو دیکھ رہے ہیں تیرے من نو دیکھ رہے ہیں کہ تیرا من وڑا سندر ہے اور یاد رکھ جیدہ من سندر ہوئے اوڈا تن وہ بھی سندر ہو جاندہ ہے دیکھ ساتھ دی طرف کہہ کے شریف کرشن نے مونڈے پکڑے وہ دے پنجیاں دے اپنے پنجیاں رکھے اور فڑ کے ادھا خیچ کے سدھا کر دیتا ہوں کہ اندے لے یہ تیرا من سندر ہے تا آج تو تیرا شریر بھی سندر ہو گیا تیرا سمجھنا اور ایتھے تو انو اشارہ کیوں کر رہے ہیں کہ اصلی سندر تا انسان دے گناہ دی ہوں دی ہے انسان دے اچھے کرما دی ہوں دی ہے جدو انسان اچھی کرنی کر دے تا قدرت انو بھی مدد دن دی ہے اور او دیاں جنیاں کمیاں ہیں اور ساریاں کمیاں دور کر دن دی ہے اس لئے قدرت یعنی پرماتما پربو وہ مالک تا ساتھی مدد کرنو تیاری ہے بس اپنی آپنو ایسا بنا لیئے کہ ایسی یو دی مدد نو پرابت کر کے اپنے جیون نو سفل بنا سکی ہے اس لئے یہ چیز نو ہن یاد رکھنا امید ہے کہ ہن تو انو تنہ بودھیاں دی سمجھ آگئی ہوئے گی نیچم بودھی یعنی دور بودھی جو درجودن کو سی پتہ ہندے ہوئے بھی نہیں سمجھیا سب کچھ گوا لیا دوجی بودھی بدھیم بودھی ارجت بودھی جو ارجون کول سی پتہ سی پر سمجھ نہیں سی انو شریف کرشن نے سمجھایا سمجھ آئی اور پھر انہ سب کچھ لے لیا تک گنکا یعنی کبجا انو سمجھایاں دی بھی لوڑنی پئی انہیں دیکھیا اور سب کوئی سمجھ لیا جدا سمجھ لو ایک بندے مورے ہیرا رکھ دیو انو ہیرے وارے پتہ نہیں اوہ اندہ ہے ہی پتھر اوہ چاکے سوٹ دندہ ہے اوہ دریودن واری بدھی ہے نیچم پھر ایک بندے نو ہیرا دکھان دے ہیں اوہ اندہ کیے ہے دسیادہ ہیرا بڑا قیمتی ہے انہوں سمجھ آگئے قیمتی ہے اوہ ارجت بدھی سمجھ آیا انہیں سمجھ لیا مدیم تیک ہوندہ اتم بدھی کہ ہیرا سمجھ آن دے ہیں کسے دے سمجھ آن دی لوڑ نہیں ہے انہوں جوڑی نو ہیرا دیکھ کے کسے دے سمجھ آن دی لوڑ نہیں پہندی انہوں دیکھ دے ہیں پتہ لگ جاندہ ہیرے دی قیمت کنی ہے اس سب تو اتم بدھی ہے اس لئے ان مالکیں تنہ بدھیاں دی گل کر دے ہیں کہ تسی جیسی سوچ جیسی تو اڈی سوچ ہوئے گی جیسی تو اڈی سمجھ ہوئے گی جیسی تو اڈی بھاونہ ہوئے گی ویسا ہی فل تو انہوں ملے گا اس لئے اپنی سوچنوں بھی اچھا رکھو بشواش رکھو یقین رکھو اپنی سمجھنوں بھی اچھا رکھو کہ میں کسے بھی چیز دا گلت مطلب نہیں کرنا میں جدوی مطلب کرنا ہے تو ہر چیز دا اچھا مطلب کرنا ہے ملو سمجھ دیو فرض کرو ایک بندہ دوروں کھڑا تو اڈی والا دیکھ رہا ہے تو اسی یہ بھی مطلب کر سکتے ہو اے میرے حال دیکھ کتا رہا بری نظر نہ دیکھ رہا ہے اوہ دے وڑے سوچ سوچ گے تو اسی آپ پہ دکھی ہوئی جاؤں گے اے کون ہے کتنا ہے تو اسی یہ بھی سوچ سکتے ہو اچھی نظر نہ دیکھ رہا ہے چنگہ ہی ہوئے گا پای ان دسنا کی چندیں ہیں جیسی تو اڈی سمجھ ہوئے گی تو اسی جدان دا اوہ چیز نو دیکھ کے سمجھوں گے اوہ دہا ہی تو اڈی جیونتی اثر ہونا شروع ہو جانا ہے اگر تو اسی برا سمجھوں گے بندہ برا ہے تو اسی دھری جانا ہے تو اگر بشواش رکھوں گے چنگہ ہے تو پھر تو انوی کے ہمت ملنی ہے ہونسلا ملنا ہے تو اڈی در ہی ختم ہو جانا ہے اس لئے اچھی سمجھ اچھی سوچ اور اچھی پاونہ دے ناغ جو ایسی مالک لے کرچ جام آگے تو جدہ دے سوچ رکھاں گے جدہ دے ساٹھی سمجھ ہوئے گی جدہ دے ساٹھا بھا ہوئے گا اوہ دہا دے فرسن نو مل جائے گا ہونسلا اتھے اتھے اتھا سمجھ لو کہ آج جے تسی مالک لے دروار چاہ آئے ہو سرسنگ جو بیٹھے ہو تو جدہ دے سوچ لے کے تسی بیٹھنا ہے نا جدہ دے سمجھنا تسی بیٹھنا ہے کہ آج میں اے سوچ لے کے آیا ہاں کہ مالکان دی رحمت نو پرابت کرنا ہے اور آج میں اے سمجھ لے کے آیا ہاں کہ میں رب دے کارچ بیٹھا ہاں جتھو کدھی کوئی کھالی نہیں گیا تو آج میرے اندر اے بھاونا ہے کہ میں اپنے مالکنال بڑا پیار کردہ ہاں اپنے مالکتے پورا بشواش کردہ ہاں جدہ دے تین سوچان ساٹھیاں مل گئنیاں تو پھر جیسی ساٹھی سوچ سمجھ بھاونا ہوئے گی ویسے ہی فرس انو مل جائے گا تو نے گل کم آگے تو انو پہلا اپنی سوچ نو کر لیے کہ جو ایسی جیون چچاندے ہیں سوچ لیے کہ مالک میں تیرے درتے اس چیز واسطے آیا ہاں اور دوسری گل کیڑی ہے پھر سمجھ یہ سمجھ لینا ہے کہ مالک دا در ہے جتھو کدھی کوئی کھالی نہیں جاندہ میں بھی یہتے آیا ہاں اور میں نو یقین ہے کہ میری چولی پرے گی میری چولی خوشیاں نال پرے گی اور تیسری بھاونا کہ میں وشواش کرنا اپنے مالک دے میں اپنے مالک نال بڑا پریم کرنایا اور جتھے پریم ہے جتھے وشواش ہے وہتھے رحمت بھی ضرور ہوں دی ہے یہ یاد رکھو کیونکہ پریم اور وشواش یہ ہی تچا بھی ہے وہتے رحمت دے دروجے دی جدو یہ لگ جاندی ہے تو انسان واسطے رحمت دے دروجے کھل جاندے ہیں آج یہ دوجہ سوتر دی طرف کیونکہ یہ ساڑھی کوشش ہے بات تو وہ سوتر تو اڈتک بجائی ہے ایسا وہ دوجہ سوتر مالکہ نے کی کیا کہ بھیتر سے بھی اور باہر سے بھی اچھے بنو بھیتر سے بھی اور باہر سے بھی اچھے بنو کیونکہ خدا تمہیں اندر سے اور لوگ تمہیں باہر سے دیکھتے ہیں ذرا سمجھنا یہ بڑی پیاری کا لگئی مالکہ نے وہ کہندے اندرو بھی اور باروں بھی اچھے بنو کیونکہ رب تو اڈا تو اڈا مالک تو اڈا پرماتما تو اندرو دیکھتا ہے تا دنیا تو اندو باروں دیکھ دی ہے ہون شاید انہی گل کہہ کے کہندے نالسا انہوں سمجھ نہیں آئی ہوگی مالکہ سمجھانا کی چاندے ہے پر ہون جرہ ایسی ڈیٹیل نہ دس دیئے ہون ایک چیز پچھاں گے جواب داؤں گے ہون فرج کرو ایک نمی گڑی ہے ایک نمی کار ہے دیکھنو بڑی سونی ہے چمک رہی ہے بیلکل نمی نمہ پینٹ نمہ سب کش دیکھنو بڑی سونی ہے لشکاں مار رہی ہے چمک رہی ہے ہون تو انہوں دیکھ کے بڑی چنگی لگ دی ہے لہا بھی بڑی سونی ہے ایک گڑی میں خریدنی ہے اور جدہ ہون تو اسی گڑی دے کھول جان دیو تاکی کھول کے دیکھ دیو بونڈ جا کے دیکھ دیو تا دیکھ دیو انجن ویچ خراب ہے گڑی باروں دیکھنو تا بڑی سونی ہے چمک رہی ہے لشکاں مار رہی ہے پر اندر انجن خراب ہے اندر پرجے کھڑیا کوالٹی دے ہے ہون درہا سوچو انجن خراب ہووے پرجے خراب ہون تاہون ایک گڑی تو انہوں منزل تے لے کے جائے گی جواب دےو سننو ایک گڑی تسی خرید دوں گے تسی کنال ہے باروں دیکھنو سونی کی کرنی ہے باروں تا بڑی سونی ہے رنگ چمک ریا ہے پر کی فیدہ یہ اے دا انجنی سہی نہیں ہے کی فیدہ یہ اے دے پرجے سہی نہیں ہے ایک گڑی منزل تک نہیں لے کے جا سکتی اور جیڑی گڑی میں نو منزل تک نہ لے کے جاوے او گڑی دا فائدہ کی ان ایسی گڑی نو بندہ خرید دے گا نہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں ہونے ایک دوسری گڑی ہے ہونے جرا او دا بھی جواب دے دیں ایک تا دا ستا گڑی باروں دیکھنو بہت سونی ہے پر انجن خراب ہے پرجے خراب ہے ہونے او بھی گڑی تسی نہیں نہیں خریدنی کیونکہ تو انو پتہ ہے نا منزل تک نہیں لے کے جانا ہونے ایک دوجی گڑی ہے او دا انجن بہت سونا ہے نما انجن او دے پرجے اتم قوالٹی دے ہے بہت سونی قوالٹی دے ہے پر او گڑی دا باہر جو باڈی ہے او تے ڈینٹ پہ ہوئے ہیں گڑی دی باہر لی باڈی ہے او سونی نہیں ہے رنگ جگہ جگہ تو اتریا ہویا ہے جگہ جگہ تو ڈینٹ ڈینٹ دا مطلب سمجھ دے نا دوسری کہ جگہ جگہ تو او گڑی بجی ہوئی ہے ڈھکی ہوئی ہے ڈینٹ پہ ہوئی ہے ہونے جرا جواب دےو سی گا نا انجھ دو برا سونا پرجے بڑے سونے لیلہ نہیں سوذه بندہ گڑی لندہ پہلا اندرو بھی دیگہ دا ساپ ستری ہوئے تا باروں بھی دیگہ دا ساپ ستری ہوئے وہ لے دیکھ دیا گا نہیں کیونکہ جگه گڑی باروں ٹھیک ہوئے گی ساپ ستری ہوئے گی گگہ دیکھنو چنگی لگے گی گگر لگے گی تا جگڑی اندرو ٹھیک ہوئے گی تسانو آسانی نال منزل تک لے کے جائے گی یعنی باروں ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اندرو ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اسے لئے مالکہ نے کیا کہ اندر سے اور باہر سے اچھے بنو بیتر سے بھی اور باہر سے بھی اچھے بنو کیوں؟ کیونکہ خدا تمہیں بیتر سے اور دنیا یہ لوگ تمہیں باہر سے دیکھتے ہیں انہوں کئی بنا کئی بندے کی گندے ہیں سانو پتا ہے سی اندرو کننا ربنا نام لیندے ہیں ٹائی ٹائی کے انٹے میں سمرن کردھایا میں ساری ساری رات بندگی کردھایا پر سویرے اٹھ کے لوگا نو گڑنیا شروع کردھایا اندر تا سمرن ہے اندر تا نام جاپدے پر باہر کی لوگا نو دخھا رہے ہیں باہر لوگا نو بہیوئر کی کرنے ہیں باہر لوگا نو سلوک کی کرنے ہیں اندرو تسی کو جی میں ساری ساری رات پختی کردھایا تکلیف دے جاؤ کہ جوان نال کسی نال لائک تگڑا کری جاؤ برا بولنی جاؤ یا ہور تسی ادھا دے کرم کری جاؤ جنہ دو جنو تکلیف ہوئے تیدا مطلب کی ہے کہ اندروں دا تو رب نو مندہ ہے اندروں دا تو رب نام لیندہ پر باروں لوگا نو کی بان کے مل رہے ہیں کپڑا ادھا دا پا لیئے کہ جیڑا ٹھیک نہ ہوئے آپ نے آپ لو ادھا دا بنا لیئے کہ باروں دیکھن نو ٹھیک نہ لگئے تا ہون درا سوچو ہون ایتھے ایک آل نو درا بھریکی نہ سمجھنا کہ جی پرماتما نو پانا ہے خوشیاں دی منزل تک پہنچنا ہے جی ایسی چاندے یا سان نو تندرستی روپی منزل ملے خوشیاں روپی منزل ملے وہ اندر روپی منزل ملے تا اندر روپی منزل یعنی پرماتما تک پہنچن واسطے ساتھ اندرو ٹھیک ہونا ضروری ہے اندرو صاف ہونا ضروری ہے اور یہ دنیا تے عجت پانی ہے دنیا تے پیار پانا ہے دنیا تے سنمان پانا ہے تا پھر سان نو باروں ٹھیک ہونا ضروری ہے کیونکہ لوگا نے پھیری سان نو پیار کرنا ہے لوگ پھیری ساتھا ستکار کرنے کے سنمان کرنے کے اگر باروں ایسی دیکھن نو اچھے ہوا گے اور اونانا بہیویر اچھا کرانے سمید یوک نے اس لئے ایتھے مالک اہی دو چیزیں اشارہ کر رہے ہیں کہ جدہاں جے گڑی واروں ٹھیک نہ ہوئے بندہ کرنا میں نے پسند نہیں کرتا میں نے یہ خرید نہیں جے تسی باروں اچھا کپڑا نہ پایا باروں اپنی آپ لو اچھا نہ بنایا باروں تو اڈی کرنی اچھی نہ ہوئی دوجیانہ لطسی بول چال اچھے ٹنگنا نہ کیتی تا پھر لوگاں نے کہنا کی فائدہ پائی ساری رات بہن تھا جا امیر ہونڈا تنی ہونڈا سب کچھ ہونڈا جترے باری کرمیں ہی مارے ہیں تا کوئی تو انہوں پیار نہیں کرے گا کوئی تو انہوں پسند نہیں کرے گا کتے تو انہوں عجت و سنمان نہیں ملے گا اس لئے لوگ او دنہ جڑنا پسند کر دے ہیں لوگ او دنہ ستکار کر دے ہیں جیڑا باری طورتے اٹھن بیٹھن دی بول چال دی یہ نو پوری سمجھ ہوئے کہ میں کتنا دوجیانہ پیار نال بولنا ہے کیونکہ پریم نال عجت نال بولنا ہے تا اگلا بھی پریم کرے گا عجت دے گا اس لئے بارو ستکار چاندے ہو بارو خوشیان چاندے ہو بارو لوگ او دنہ پریم چاندے ہو تا بادلی طورتے اچھی طرح سب نال ملو پیار نال سب نال بلاو ستکار کرو سب دا سب نال پیار کرو کیونکہ تُسی پیار کروں گے تو انہوں کیوں پیار ملے گا تُسی عجت کروں گے تک یہ تو انوہی عجت ملے گی کیونکہ جیسا تسی دوجیا نو دینا ہے ویسا تو انوہی ریٹرن ملنا ہے اس لئی خوشیاں کامیابی سفلتا اور پرمانند نو پان واسطے اندروڑ ساف ہونا ضروری ہے ساڑھا من اچھا ہونا ضروری ہے تباروں دنیا چمان سنمان عجت پان واسطے ساڑھا باروں آؤ بہیوئر اچھا ہونا ضروری ہے اس لئی مالکہ دے چھوٹے جی لفظ دیکھو کہ ڈی گیری شکشہ ہے اس لئے ایک بار پھر دو رام آنگے اور پھر تیسرے سوتر دی طرف چلا آنگے کہ مالکہ اندے ہے کہ بھیتر سے بھی اور باہر سے بھی کی بنو اچھے بنو کیونکہ خدا تمہیں بھیتر سے اور لوگ تمہیں باہر سے دیکھتے ہیں اتنے اپنے اپنے بناو کہ تو آڈے نا رب بھی پیار کرے تا رب دا بنایا سنسار بھی تو آڈے ناڑ پیار کرے وہ فیری ہو سکنا جیتے ہیں اندروں بھی اور باروں بھی اچھے بن جاؤں گے اور ہون تیسرے سوتر بڑا سمجھن وڑا ہے کیونکہ اے سوتر نے ساڈی زندگی بدل دیتی بڑا سمجھن وڑا سوتر ہے مالکہ اپنے اے تیسرے سوتر چاہ دست دے ہیں کہ تمہارے شبدوں میں بڑی طاقت ہے کیڑے شبدیں جیڑے توڑے موچوں نکل دے ہیں مالکہ اندے تمہارے شبدوں میں بڑی طاقت ہے ایک چھوٹی سی ہاں یا نہ تمہاری زندگی بدل سکتی ہے بڑا سمجھنا ایک چھوٹی جی ہاں یا چھوٹی جی نہ تو آڈی پوری زندگی بدل سکتی ہے اور کئی ورہاں تُسی دیکھ دیو نا ایک بندہ کہنا نشاء کرنا ہاں کرنا اوہ تو آڈی ہاں ہی تو آڈی زندگی نکتے لے جاندی ہے بندہ کہنا نہیں میں نہیں نشاء کرنا نہ کر دینا ہے تب تو آڈی زندگی بچ جاندی ہے یہ تکی جگہ تُسی دیکھو کئی جگہ تیدی شیچویشن ہون دی کہ بندہ ہاں کر دے ہے تا فس جاندا ہے نہ کر دے ہے تو بچ جاندا ہے یا کئی جگہ بندہ نہ کر دے ہو تو فس جاندا ہے ہاں کر دے ہو تا بچ جاندا ہے کیونکہ کہ چھوٹی جی ہاں یا نہ ہی انسان دی پوری زندگی نو بدل دیں دی ہے اس لئی مالک رہی دی جی کہ چھوٹی جی ہاں یا نہ تو اڈا جیون بدل سکتی ہے تا پھر ذرا سوچو تو اڈے بڑے بڑے بول جو جو جوان تو نکل دے ہے پھر اوڈا اثر تو اڈے جیون تے کی ہوئے انہوں نے انہوں بھی تھوڑا گہرائی نہ سمجھن واسطے کہ چھوٹی جی کہانی دستانگے پھر اٹھو گلے کلیر ہو جائے گی کیونکہ ساتھی کوشش ہوندی ہر گلوں کلیر کیتا جاوے تاکہ ساتھ دل اور دماغ تے بھی جاوے کہ ایک چھوٹی جی ہاں جیدہ انہوں نے ایسی تو انہوں پوچھئے کی تو انہوں اپنے مالک دے بشواش ہے یہ تسی کہنے دے ہو ہاں ہے تا پھر تو اڈا اے ہاں ایک چھوٹا جی شبد ہاں میں نو اپنے مالک دے بشواش ہے ہاں میں نو اپنے مالک نال پیار ہے تو اڈی سئی جگہ بولی گئی ہاں تو اڈی زندگی نو بدل کے رکھ دن دی ہے تا جے تسی کہو نہیں میں نو بشواش ہے نہیں نہیں میں نو مالک نال پیار ہے نہیں میں نو اپنے رب نال پیار ہے نہیں میں نو خدا اللہ واہ گرو رام تے بشواش ہے نہیں تا ایتھے تو اڈی ایک چھوٹی یہی نہ ہی تو اڈی جیون نو دکھا نہ پر دن دی ہے جرا سوچو جندگی بدل گئے کی نہیں بشواش دی ہاں سا نو کتھے لے جان دی ہے تا جے نا کر دی ہے میں نو ہنی بشواش تا پھر گال کتھے چلی جان دی ہے تا بھی سمجھ سکتے ہیں ایک لڑکا لڑکی نو کہن دا ہے پریوار دے لوگ ایک دجھے دے سم نے کھڑے کر دن دے ہے کہ لاؤو بھی تو اڈی شادی کرنی ہے لڑکا لڑکی نو پوچھ دا ہے کتا تم انہوں پسند کر دی ہیں تا جے ہن لڑکی کہ دے ہوئے ہاں کر دی ہیں تا دیکھو نا دی زندگی کتھر چلی جان دی ہے تا جے کہہ دا نہیں میں نہیں کر دی تا دو نا دی زندگی اللہ کو ہو جان دی ہے ہاں اور نہ زندگی نو بدل دن دے ہیں یہ مثال دیتی ایک پریوار بری کی نا سمجھئے او دے واسطے سے کہانی سنا مانگے کیونکہ کہانی تو تسی جلدی سمجھ دے ہوئا کیونکہ ہر ایک دے اندر چھوٹا جا بچہ ہر لے بھی مجود ہے جیڑا کہانی سن کے خوش ہوندہ ہے سنا دی یہ کہانی کہ ایک بار ایک بنجاریاں دی ٹولی بنجاریاں مطلب سمجھ دنے جگہ جگہ امدے پھر دے ایک بنجاریاں دی ٹولی یاترہ کر دی کر دی ایک جنگل چھ پہنچیں او جنگل دی اندر ایک فقیر فقیر دی کٹیا سی ہون جدو یاترہ کر دے کر دے او اس فقیر دی کٹیا کلی دے کول دی ننگے تا دیکھیا فقیر پیر دے تھلے بیٹھے اور اپنے رب دی بندگی کر رہے ہیں جو بنجاریاں دا سردار سی مخیا سی او دی نظر جدو فقیراتے گئی تا اونا اپنے ساتھیاں نو کیا دیکھو ہون شام ہون والی ہے اگے جنگل اینا خطرناک ہے اتھے ایک فقیر دی کلی ہے کیوں نا اج دی رات اسی او فقیر دے کولی تمبو لالی ہے کیونکہ بنجاریاں کو تمبو ہون دے جتے رہنا سی تمبو لالن دے سی اج اتھے روکنے ہیں نالے تا فقیر دیاں گلہ سنا گے فقیر دی سو تج بیٹھا گے تنالے اج دی رات اتھے ارام کر کے سویر نوے تھوں اپنی یادرہ تھیاں گے نکل جام آگے ہونو جدہ سردار نے کیا مکھیے نے کیا باقی سارے آنے گل منی اور گڑلے تمبو ہوتھے تمبو لالگے اتھے فقیر جنی دیر بندگی دے بینہ سی بیٹھے جدو اکھاں کھول لیاں دیکھیا سامنے بنجاریاں نے اپنے تمبو لائے ہوئے ہیں اور کافی بنجارے ہیں عورتہ ہیں بچے ہیں بزرگ ہے جنے سامنے اپنا کم کر رہے ہیں جدو اتھے بنجاریاں نے مکھیے نے دیکھیا مکھیے نے دیکھیا کہ فقیر اٹھ گئے ہیں اے اپنے کچھ ساتھیاں نہ فقیرانے کو لائے آگے فقیرانوں حال چال پچھیا فقیرانے انہوں نے حال چال پچھیا پھر جدو بیٹھے تب بیٹھے بیٹھے بنجاریاں نے مکھیے نے فقیرانوں کی کیا کہنا ہمارا کسی جس رب دی پختی کر دے ہو جس رب دی بندگی کر دے ہو ساننو کی میرا ربنا بڑی شکایت ہوں دی ہے شکایت کی ہوں دی ہے کہ رب نے ساننو بنجارے کیوں بنایا رب نے ساننو ایسی زندگی کیوں دیتی کہ دردر ساننو پٹکنا پہندا ہے کاش رب ساننو بھی انہی که دولت دے دن دا انہ کتن دے دن دا کہ ایسی بھی اپنا مکان اپنا کربنا کے ایک جگہ بیٹھ کے اپنی زندگی آرام نال گزار پاندے دیکھو رب نے ساننو کتن دی زندگی دیتی ہے تا اس ویلے فقیر نے کیا بنجاریاں دے مکھیے نو کہ مکھیا جی رب نو دوشنا دو کیونکہ رب تا سب نو موقع دندا ہے پر انسان نو ہی موقع سمالنا نہیں آندا ان تسی بھی جننے جی بیٹھے ہو نا یہ سوچو میرے جیون جننے دوکھ کیوں ہے میرے کارچ برکت ہے نی گریبی کیوں ہے تنگیاں کیوں ہے رب نے منو ادنا دی زندگی کیوں دیتی تا یاد رکھو رب زندگی دے کے سب نو موقع دندا ہے پر انسان دیتے ہیں کہ ایسی او دے دتے موقع نو سمال لیندے ہیں یا او دے دتے موقع نو گوادن دے ہیں درہا گور کرو سمجھ لنا سارے ہیں کیونکہ جیسی گروہاں رہوناں سانتاں مہا پرشاندی گل کریے یا ایسی گل کریے او ارماں کرونا پتیاں دی جنہیں آج امیر جنہوں کہندے وشو دے تنی جنہیں دنیا تی آئے تا سارے ہی جنہوں تا سارے انہیں مہا دی کوخچو ادنا دا ہی لیا پر جدہ نے یہ کرم کر دے چلے گے ادنا دی پدوی انہوں مل گئی رب کہندہ میں تو سب نو موقع دندا انہیں جندگی روپی جیون روپی موقع سانہوں سارے انہوں دیتا ہے انہیں ایسی اچھا کر کے مینت کر کے اپنے رب دے وشواش کر کے جیون نو اچھا بھی بنا سکنے ایسی بری سنگچ بے کے بری کرم کر کے بری سووت بچ بے کے بری مارکتے چل کے ایسی اپنے جیون نو برواد بھی کر سکنے جلا سمجھنا ہون جدو فقیرہ نے کیا کہ رب نو دوش نہ دو اوہ موقع سب نو دندا ہے پر کئی انہوں سمار لیندے ہیں اوہ سب کچھ لے جاندے ہیں تا کئی اوہ موقع نو گوا دن دے ہیں اوہ خالی رہ جاندے ہیں تا مخیہ نے ہس کے کیا کہ اے فقیر میں تیری ایک گلنا سہمت نہیں ہوں کیونکہ رب نو رب نو سارے انہوں موقع دیتا ہوئے گا پر سانو تا کتی دیتا ہی نہیں رب نے کدھی سہنو موقع دیتا ہی نہیں لیکن میں نو تا لگ دا نہیں کدھی موقع رب نے دیتا ہوئے تا میں وہ موقع گوایا ہوئے جی میں نو رب موقع دن دا یا میرے ساتھیاں نو موقع دن دا اسی جرور سمالنا سا اس لئی دنیا نو موقع دیتے ہونگے پر رب نے سہنو موقع نہیں دیتا تاہی تا دردر پٹک دے پھر دے فقیر کہن دے جی ایک اللہ تو میں ہونے ہی اپنے رب نو پوچھتا ہے کیونکہ پریم ہوندے فقیران دا اپنے رب دے نال اپنے مالک دے نال جدو بیل جاندے تھا تار نو جوڑ دندے ہے کیونکہ اے فقیر او طاقت ہے جڑے بیٹھے جمین تے ہوندے ہے پر تارا ہے نا دیا ارشان چے جڑیاں ہوندی اپنے مالک دے نال او طاقت ہوندے ہے فقیر تاہی تا کہندے فقیر تاک جڑی گل پہنچ جاندی ہے اور رب دے کا ہر تک پہنچ جاندی ہے کیونکہ نا سمجھی رب تو جدہ فقر فقر روپ ہوندے اس رب دائے اس لئے کہندے کدھی رب اور فقیرانو جدہ نہ سمجھی ہے او دے روپ ہے اور ایسی توانو بھی کہا کہ تسی بھی او دے روپ ہو پر حالے تک تو اڈی تار تو اڈی سورتی اتھے تک جڑی نہیں ہے کہ توانو سمجھ آوے کہ میری اندر بیٹھا اوہ کیڑیاں کھیڑا کھیڑ رہا ہے فقیرانے تار جوڑی سمجھ لیا کہ اوہی تا ہے اوہ اند لے رہی ہے تب بندے اندر بھی اوہ ہے پر حالے تک بندے نے انوہ جانے ہی نہیں اس لئے بندہ اوہ دا لاو نہیں لے رہی ہے انوہ فقیرانے اکھاں بند کیتیاں سورتی ربنا جوڑی جدو ربنا سورتی جوڑی کہ اے ربا آج یہ بنجاریاں دا مخیہ کہہ رہا ہے کہ تُو سب نو موقع دیتا پر منسانو موقع نہیں دیتا کہ ربا سچی گا لے تا اس لئے رب دی اکاش وانی ہوئی جو مخیہ نے بھی سنی ساتھیاں نے بھی سنی رب نے کہا میں تا سب نو موقع دن دا ہاں اے فقیر موقع اینا نو بھی دیتا سی جیون دے گے پر اینا نے سماریا نہیں پر پھر بھی جی اینا نو لگ دا ہے کہ میں اینا نو موقع نہیں دیتا تا آج رات نو اینا نو ایک موقع دوں گا ٹھیک ادی رات نو اے سامنے مدان اندر کھڑے ہو جان ادی رات نو میں اینا نو ایک کڑی دا موقع دوں گا ایک کڑی ہون دی ہے کنے منٹ دی چوبی منٹ دی رب نے کی گیا اگر اینا نو لگ دا ہے کہ میں اینا نو موقع نہیں دیتا تا آج رات نو جدو ادی رات ہوئے گی ایک کڑی واسطے اینا نو میں موقع دوں گا جنہ نو موقع سمار لیا او تا سویرے خوش ہون گے تا جنہ نو نہیں سمارے او سویرے رون گے اس لئے ادی رات نو اے سارے بنجارے مدان چھڑے ہو جان اون جدو اکاش وانی ہوئی آواز بند ہو گئی تا فقیر نے بنجارے نو یعنی مکھیے نو کیا مکھیا جی سون لیا رب دی آواز وانی کی آئی ہے رب دی آواز کی آئی ہے کہ اج ادی رات نو ایک کڑی واسطے تو انو سارے نو موقع ملنا ہے ہون سمارے لیو گوائیو نا کیونکہ رب نے بھی کیا جنہ نو سمارے لیا سویرنو حسن گے جنہ نو نہیں سمارے لیا سویرنو رون گے ہون تسی بھی سمجھ لینا تا رہا ہے کہانی تو اڈے نال بھی جڑی ہوئی ہے تیان دے نا بڑی سمجھ لینا لیے کہانی ہے پھر جدو بنجاریاں دے مکھیے نے اورو دے ساتھیاں نے آواز سنی تا جدو اٹھ کے تورے تا کہی کیا لگے یہ سچی رب دی آواز سی یہاں فکیر نہیں سنو مورخ بنایا کیونکہ رب ادھا بھی آواز جاں کرتا ہے ادھا بھی رب دی آواز ہم دی ہے کہنیاں نے یقین کیتا تھا کہنیاں نے انہوں فکیر دی چلاکی سمجھیا کہ فکیر ہی چلاک لگتا ہے یہ فکیر کوئی توکھے آواز لگتا ہے لگتا ہے نا پچھوں کوئی آپ یہ آواز دا آدھتی کسے دی ادھا کوئی رب صدق آج تو بولتا ہے پر کہنیاں نے کیا نہیں نہیں یار اپنا دیکھیا آواز تو اوپر یہ آ رہی سی ہن دو طرح نے لوگ ہندے ہیں ایک اوہ ہندے جو فکیران دی گلتیں یقین کر لیندے ہیں ایک اوہ ہندے جو نے فکیران دی گلتیں ہمیشہ شک کر دے ہیں کہ فکیر بڑے چلاک ہے اے فکیر بڑے خراب ہے پتہ نہیں اے سچ کہہ رہے ہیں جب کوئی ٹھاگی بیٹھا ہے پر ہن درہ سمجھنا ہن بنجاریاں دے سردار جا کے اپنے ساتھیاں نہ صلاح کر دا ہے عورتوں ہی بٹھا لیاں بچے بزرگ جنہیں بھی سی بیٹھ گئے ساری گلت سی بنجاریاں دے سردار نے کہ اتنا آواز آئی ہے کہ سم نے ایک مدان ہے اتھی اتھی رات میں کٹھے ہو جو ایک کڑی واسطے موقع ملنا ہے ہن دسوکی کرنا ہے تکیہ نے کہا مارا جی آپ سوچ لو کہ اے نہ ہوئے فکیر دی کوئی چلاکی ہوئے ایسی سارے مدان چا چلے جائیے اے پچھے ہوں ساڑا سمانی لے کے دور جاویں فکیر دا کی پتا جنگل چیسی ہے کی پتا دے کنے ساتھی ہون ساں نو دیکھ کے اتھے ڈیرہ لائے نو ساتھی لکے بیٹھے ہون ایسی چلے جائیے سمانی لٹکے لے جن پر پھر سردار نے کہا جرا سوچو جی گل سچی ہوئی سمان دے کونی بیٹھے رہے تو وہ موقع دا گوالا مگے دوڑیا نے کہا یہ بھی گل سہی ہے یہ آواز سچی ہوئی اور ایسی مدان چا نہ پہنچے تب پھر تا ایک کڑیدہ موقع دا دیکھ دیا دیکھ دیا ہتھوں نکل جانا ہے ہون ادھے گینٹ چل دیا ادھے گینٹ نہیں جانا پر ہون سردار نے کہا ادھے گینٹ سارے چل دیا یہ سمان دی گا ساتھے کو کڑا پیسہ ہے کپڑے ہی ہیں برتن ہی ہیں یہ لائے بھی گے چاکے اتھا کی ہے انہیں برتن انہیں کپڑے ایک اللہ فقیر جاتے دو چار ساتھی لیا بھی کتھے ہو سکتے ہیں لیکن کہ جی نو ایسی پندرہ بھی آدمی کٹھے لے کے جا رہے ہیں دو چار نکی لے جانا ہے اور نہ لے کے کڑیدی گالنا چلو چل دیں وہ سمڑے تا مدان ہے اور دیکھو رب دی رحمت ہون والی ہے پر اینا بندیا نو او دی رحمت تی جکین ہے نہیں او دی رحمت تی بشواش ہے نہیں انہیں کئی ورے ایسی بھی کہتن دے ہیں کہ آجو رحمت تا دن آ رہا ہے آجو مالک دے کارچ او رحمت تا دیا کڑیاں آ رہی ہیں تاکہ پہنچ کے مالک دیا رحمت تا نال تسی چوڑیاں پر لے جامو تاکہ ہی سوچ دے لے لے گل سچی بھی ہے او دی مالک ہی جاندے پتہ نہیں ہوتے رحمت ہونی بھی ہے یا نہیں تاکہ ہی کہنے چلو رحمت نہ بھی ہو لنگری شک کے آ جا مانگے کھانا ہی کھا کے آ جا مانگے اور جیسی پاونا نہ لیسی جانا ہے بیسا ہی فال سننو ملنا جیڑے رحمت نو سمجھ کے آندے ہے او رحمت تا لے کے چلے جاندے ہے تا جیڑے کندے لنگری شک کے آنا ہے وہ لنگری کھا کے جاندے ہے انہا پیڑتا پر جاند آیا پر انہا دے رحمت نہیں ہوندی اور تسی کے دی پاونا نہ آئے ہو جرا راستیوں پہ لیسا لن رحمت ہی پاونا نہ آئے ہو نا تا پھر جاؤ رحمت لے کے جاؤں گے خاندی نہیں جانا آج تسا جرا سمجھ لو کیونکہ جیسی سوچ جیسی سمجھ جیسی بھاونا لے کے آندے ہیں سنو ویسا ہی فڑل مل جاندہ ہے جی اے پاونا لے کے آئے ہو کہ اج میں مالک دی رحمت لے نایا مالک دی خوشیاں لے نایا تا پھر رحمتہ اور خوشیاں ہی لے کے جاؤں گے تا جی بندہ کہو ملہ دیکھن آیا میں میں ملہ دیکھن آیا لنگر شکن آیا سیر کرن آیا تا پھر تا سیر کر کے ملہ دیکھن لنگر شکن چلے جاؤں گے رحمت لکھ بوجھ نہیں پاؤں گے کیونکہ رحمتہ تک پہنچن واسطی اندر پاونا ہونی چاہی دیا کہ میں رحمت لے نایا تا رحمت لے کے جانی ہے سمجھ آگئی اور بنجاریاں دی ٹولی نے بھی فیصلہ کر لیا جاندہ میدان ویچ یہ دا جی تسی فیصلہ کر لیا آن دا مالگاں دے دروار ج اتی رات ہوئی سارے بنجارے پہنچ گے اس میدان دے اندر ہون سارے اکاشوال دیکھ رہے ہیں سردار نے کہا جیتا ہون اکاشوالی ہوئی تا مطلب سچی گل یہ نہیں ہوئی پھر چوکھی گل ہون اکاشوال دیکھ رہے ہیں جدو اتی رات سما ہویا اچانک ایک پرکاش ہویا آواز آئی کہ اے بنجاریو مہین تون اکاریو سما دندہ ہاں جن میں کانکر پہ ہوئی ہے جنے پتھر پہ ہوئی ہے اپنی چھوڑی چھو پر لو کانکرانں اٹھا کے اپنی چھوڑے چھو پر لو صرف اکاریو ٹوہر دیکھو ٹائیم ہے یا نی جاں چوڑی مینڈ دیکھو ٹائیم ہے ایک کڑی ہو dissourceی jin ایک نکر اٹھا سکتے ہو اپنی تھیلی جو پر سکتے ہو چولی جو پر سکتے ہو پر لو اور تواڑا ٹائم سٹارٹ ہوندہ ہے شروع ہوندہ ہے ہون کہ پرکاش بند ہو گیا آب آج بند ہو گئی لوگ کی دیکھن آگی ایسی طرح سوچیا سی آب آج سانوں کو ادنا درستہ سمجھائے گی جنہ سانوں دولت ملے گی جنہ سانوں تندرستی ملے گی سیت ملے گی کامیابی ملے گی پر آج ہی آواز آئی اور جنہیں پتھر ہے کٹھے کر لو اور جنہیں کانکر ہے چون لو کانکر چونڑنا کی ہونا ہے پتھر چونڑنا کی ہونا ہے اب دی رات ہونے بندان جی پتھر لبی ہے ایسی اور کئی یا نے کیا یار جی آواز آئی ہے تا جکین کر لو چونڑ جی جاندہ بھی کی ہے کئی یا نے تباہ کے ہاتھ مار کے پتھر کٹھے کرنے شروع کر دیتے پتھر آنے کی دینا ہے تو انہوں پتھر آنے کی دینا ہے ایک بندر پتھر چکیا دیکھا پتھر سیگے واقعی پتھر پر آنے آواز آئی سی پتھر کٹھے کر لو کانکر کٹھے کر لو اے راب دی آواز آئی سی انہوں پتھر کٹھے کرنے شروع کر دیتے کانکری کٹھے کر کے چولی چپانے شروع کر دیتے تاکی یا نے انہوں نے مجاہ کھڑا ہے تو سی پاگل ہو اور فقیر بھی کوئی پاگل ہے اور مورخ بنا گیا سنو آواز آئی بھی راب دی تا کی کہندی ہے پتھر چکو کانکر چکو دس او کانکرانا کی ہونا ہے پتھرانا کی ہونا ہے کہی تا مجاہ کھڑا تھے ترپے باپس اپنے تنبوہ چاہ کے سوگے کہ اپنی رات خراب کیتی ہے اپنا ٹائم خراب کیتا ایم ہی آگئے تھے انہوں نے چنگا سی سوئی جاندے انہوں نے آواز تے بشواش کیتا وہ چوڑی پرنچ لگ گئے تا جنہوں نے بشواش نہیں کیتا اوہ تنبوہ چاہ کے سوگے اور اوہنا ہم یا خود آ رہے ہیں گیڑے اتھے بیٹھے اوہ پتھر کٹھے کر رہے ہیں ہون درہا سمجھ لے نا ہونہ ادھر جننے کونہ تو کانکر اٹھا ہوندے سی ایک کڑی دی اندر اندر ہونہ نے اٹھائے پھر آواز آگئی ٹائم پر سما پورا ہو گیا ہونہ کانڈو جاؤ یعنی تمبوہ جاؤ ہونہ جدو آواز آئی سما پورا لوگ اٹھے اپنے اپنے تمبوہ چلے گئے ہونہ تمبوہ چلے گئے ہونہ چلے گئے ہونہ دوجہ بندے ہیں ڈیڑے کھالی آتگے سی کھالی آگئے مزاہ کھنے دے کیلے آندہ بھائی اب آج بھی سنی لے گے گیا پتھر کھالا ہونکی کڑے کا مانے ہیں رکھو ایک پاسے نا نوں ہونہ اپنے اپنے کانکر ایک پاسے رکھ دیتے تا جڑے نہیں جکین کارنوالی سی کندے دیکھیا ایسی پھال تو دی منت نہیں کیتی ایسی آرام کیتا بیگے ایسے اوہ خوش ہو رہے ہیں کہ اے پاگل ہے جنے پتھر کٹھے کارنچے بیٹھے رہے ہیں اہی چنگے رہے ہیں جنے آواز سنکے کارنوالی آگئے میند نہیں کیتی ایسی آرام کیندے ہیں سما گزریا رات گزری جدو سویر ہوئی سویر دا سورج چڑیا جدو سویر دا سورج چڑیا تا واقعی اکاش وانی نے کیا سی کہ میدانچ چلے جانا جو حکم ہوئے گا انہوں مننا پھر سویر دا سما آئے گا کوئی ہسے گا کوئی روئے گا ہن سویر ہوئی سورج نکڑیا تاکی دیکھیا تمبوان چو کسے تمبوچوں ہسی دی آواز آ رہی ہے اور کسے تمبوچوں رون دی آواز آ رہی ہے ہن ہس کون ریا ہے جنہ نے کانکری کٹھے کی تیسی گلتے بشواش کر کے جدو سورج دیا کرنا نکڑیا تا پتہ لگا کہ جنہ نے راتی ایسی پتھر سمجھ کے کٹھے کرنے سی ہوتا ہیرے سی جنہ نے پتھری سمجھے بشواش نہیں کیتا اپنے رب دی آواز دے وہ کھالی دے کھالی رہ گے وہ پچھتا رہے ہیں رو رہے ہیں کہ کاش ایسی بھی وہ گلتے یقین کر کے تھوڑے یہ پتھری چکلیں دے تھوڑے یہ کانکری چکلیں دے تا ساتھی چھوڑی بھی ہیریا نا پر جاندی ہوندہ سمجھنا یہ تو کی پتہ لگتا ہے کہ جنہ نے رب دی گلتے یقین کیتا تا پر ماتما نے اوڑا بشواش دیکھ دیا ہویاں اوڑا پتھرانو بھی ہیرے بنا دیتا کیونکہ اوڑی رحمت ہے اوڑا چاوڑے تا پتھرنو بھی ہیرہ بنا دے ہوئے لال بنا دے ہوئے یہ دیکھ مورتی کار صدارن پتھرنو کڑ کے ادھا دی مورتی بنا دن دا اوڑی قیمت بے جاندی ہے تا جدو اوڑی رحمت دی نظر ہو جاندی ہے تا اوڑی ادھا پھر ککھا تو لکھانا بنا دن دا ہے ہونڑا سمجھنا اسی طرح جڑے انسان اپنے رب دی رحمت بشواش کر دے یقین کر دے کہ ہاں میں نو یقین ہے جدا تو ہنو دسیا توسی بھی موقع لینڈ واسطے مالک دے چرنا چاہے تا کئی ہونگے کرنچ بیٹھے مجاہ خوڑاندے ہونگے لے کتھے ساسنج تورے ہیں کتھے دروار چلے جاندے ہیں ہوتھے کی ملنا ہے ایسے انسان بعد وچ پشتاندے ہیں جو کہ جدو پتا لگ دا ہے کیسی تا اوہی کٹھا کردے رہ گے جو دنیا دا کوڑسی ہیرے موتی لال تساسنگ وچ جان والے لے گے تو مالک دے پیارے لے گے جو مالک دے چرنا چبی شواش نہ لگے اس لئے کہ چھوٹی یہی ہاں انسان دی زندگی نو ہاں یا نہ انسان دی زندگی نو بدل کے رکھ دن دی ہے جینا بنجاریاں نے ہاں کیتی سی بشواش کیتا اوہنا دی زندگی چل اوہ لال آگے کے اوہنا دی در در دی پٹکنا ختم ہو گئی تا جینا نے بشواش نہیں کیتا موقع تھا اوہنا نو بھی ملیا سی پر اوہنا نے موقع نو سمالیا نی کیوں کہ اوہنا نو رب دی بانی تے بشواش ہی نہیں سی اس لئے وہ آج بھی در در تکے کھا رہے اس لئے سویر نو فقیرہ نے کیا جیدے رون والے سی اوہنا جو مخیا بھی سی فقیر کہندے کیوں مخیا جی تسی کہندے رب نے منو کدی موقع نہیں دیتا جی رب منو موقع دن دا تا میں ضرور موقع سمالنا سی تا کہندے آج دیکھ لو رب نے موقع دیتا سی تو اڈے کچھ ساتھیاں نے موقع نو سمال لیا تا جی سب کچھ لے گئے تا تو اڈے کچھ ساتھی جینا نو بشواش ہی نہیں سی اوہ خالی دے خالی رہ گئے اس لئے ان تو انو بھی یہی گل کما گئے کہ اے شبد جیڑے ہیں نا انہیں چو بڑی طاقت ہے جیدہ مالکہ نہیں ہے شبدوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے ایک چھوٹی سی ہاں یا نہ تمہاری زندگی بدل سکتی ہے اس لئے دیکھ لینا کہ جتھے تو انو لگے گل سہی ہے بشواش دی گل ہے پریم دی گل ہے اوہ مالک دے کر دی گل ہے اوہ تے صدا ہاں کرو یقین کرو اپنے رب دیا رہم تہتے یقین کرو تا جتھے گلہ وے نشیاں دی برائیاں دی کوئی نا برا کرم کرنا ہے کوئی نشا کرنا ہے کوئی پاپ کرم کرنا ہے تو اتھے صدا نہ کرو کیونکہ اے چھوٹی ہاں اور نہ اگر ایتا صحیح جگہ استعمال کرنا تو انو آ جاندہ ہے تا تو اڈی پوری زندگی ہی بدل جاندی ہے جیدہ تسی بشواش کیتا تا ادھانے محول وچ بھی تسی مالک دے چرنا چاہے تا تو انو اے وی کہہ دینا اچھا مانگی ایسی کہ ہن تسی بھی بشواش کرو کہ تسی بھی اوہ انمول لال لے کے جانے ہے اوہ انمول ہیرے رتل لے کے جانے ہے گیان دے جینا تو اڈی زندگی نو بدل کے رکھ دینا جیدے کرانچ بیٹھے یہ ہے جیدے کرانچ بیٹھے ہو خالی تسی مالک دے کرچے آگے ہو تو تسی دیکھو اجکی کچھ لے جانا ہے اس لئے یہ یقین یہ بشواش اپنے اندر رکھنا ہے تا پھر ہی ساڑھی جیونچ بدل آب آئے گا اور آج یہ کنمیں ستر تھے چوتھے ستر تھے کیونکہ چوتھے ستر مالکہ نے لکھیا ہے کہ خود پر اور خدا پر بشواش رکھنا خود پر اور خدا پر بشواش کرو یہ بشواش اسمبب کو سمبب بنا دیتا ہے اپنے آپ دے اور اپنے رابطیں یقین رکھنا اگر اپنے آپ دے یقین ہے اور اپنے رابطیں یقین ہے تو اسمبب بھی سمبب ہو جانتا ہے یہ دیوارے کہ چھوٹی یہ کٹنا دس نہیں چاہا گے تو آنے کہ لخناؤو دیوچ ایک کینسر سپیشلسٹ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مجید کینسر سپیشلسٹ ایسی ایک جگہ پڑیا کٹنا بارے کہ ایک وار ڈاکٹر مجید نو ڈلی جانا سی اس نے لکھلا ہو تو جتو ڈلی جانا سی تا شام دی فلائٹ سی کیونکہ اگلے دن ڈلی ایک جگہ انہوں نے سنمانی تھی کیتا جانا سی سنمان ملنا سی انہوں کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کینسر دے مریجہ نو ٹھیک کیتا سی ڈاکٹر مجید نے لکھناؤ تو ڈلی دی فلائٹ لئی ہوئی سی جتو شام نو ائرپورٹ دے پہنچے رات نو فلائٹ سی جتو پہنچے تا موسم انہا خراب سی برسات بڑے یوراندی ہو رہے سی ہوا بڑی تیج چل رہی سی یہ دے کر کے فلائٹ کی ہو گیا آواز دے دیو کینسل ہون فلائٹ کینسل ہو گئی اتنا دے موسم چل فلائٹ نہیں جانی ڈاکٹر مجید نے کہا میرا ڈلی پہنچنا بہت ضروری ہے سویر تک کیونکہ وہ تھے انہیں وجہ ٹائیم ہے جتھے میں نو انہیں سنمان سمارو رکھیا ہے انہیں آواز میں نو سنمانی کیتا جانا ہے میرا جانا تا بڑا ضروری ہے انہوں فلائٹ کینسل ہو گئی اگلی کو فلائٹ بھی ہے نیسی انہوں ائرپورٹ تو باہر آئے تا انہوں نے اپنی گڑی ڈرائیور نو کیا کیا لپائی بھائی کار ہی چل دیا کیونکہ ساری رات یاترہ کرانگے تا سویر تک ڈلی پہنچ جام آگے فلائٹ کینسل ہو گئی اور ڈاکٹر مجید اپنے ڈرائیور نو لے کے گڑی چبے گئے اور ڈرائیور نو کیا ڈلی لے چل ہون جدو ڈلی نو جا رہے ہیں تا راستے جا ہائیوے تے کی ہویا ایک جگہ ٹرائیفک جام کیونکہ اگلے کچھ پیڑ گر گئے ٹرائیفک جام ہے گڑیاں کھڑیاں ادھر بھی کھڑیاں ادھر بھی کھڑیاں ادھر بھی کھڑیاں ہے کوئی راستہ ہے نہیں ڈاکٹر مجید کہیں تے کی ہو رہی ہے آج جہے ادھروں فلائٹ کینسل ہو گئی تو راستہ جام ڈرائیور نو کیا کوئی ہو راستہ ہے نہیں کوئی ہو راستہ ہے کہ کسی طرح ایسی ڈلی پاہنچ جائیے تا ڈرائیور نو کیا مارا ایک شورٹ کٹ لگ دا تھا ہے میں نے پچھے ایک راستہ دیکھیا سی شاید ہوتھو کوئی شورٹ کٹ نکل دا ہو ہوئے جیتھے ہیں پاکو مگے مین روڑتے چڑھ جائیے کیونکہ جو بندے نے پتا ہوندہ جانا ضروری ہے تا بندہ پوری کوشش کردہ راستہ لب کے جان دی کیونکہ پتا اگے جانا ضروری ہے یہ بندر ہوئے جروری نہیں ہے بندہ کوئی نہیں رکا بڑا چلو باپس چل دے کل چلے جام آگے پر پتا سی سویر نو میں نو انہیں لوگاں پیجے سنمانی تکیتا جانا ہے وہ کہ اندے جانا ضروری ہے ڈرائیور نے اتھو گڑی پچھے موڑی ایک چھوٹی یہ پاک ڈنڈی سی لنک روڑ سی اتھر نو پا لیا پھر لنک روڑ تے چل دے گے چل دے گے چل دے گے اگے کوئی راستہ ناظر نہیں آ رہے ہیں ڈرائیور بھی کہن دا پتا نہیں لگ رہے ہیں جانا گیتے سنسان راستہ ہے اگے کوئی آنوالا بھی ہے نہیں یہ نو پوچھے سکیے کہ راستہ کے نکل دا کے نہیں ہلے ڈرائیور اسی بیچار میں چسی کہ جانو گڑی تھوڑے جے ان جمپ جے لگے یعنی جدہاں کئی وڑا گڑی جی کچرا آ جاندہ نا تا اتنا گڑی بند ہو گئی ڈرائیور کہن دے انہوں کی ہو گیا بند کی ہو گئی ایک دا سنسان راستہ بند ہو گئی ڈاکٹر مزید نے کہے کی گل دے دیکھ ڈرائیور اتریا بونر چکیا گڑی جو تمہاں نکل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کی گل ہو گئی چنگی پلی گڑی نمی گڑی اے بند کی تاں ہو گئی ڈاکٹر مزید نے کہا لاکش آ کے دیکھ کوئی کار ہے تا اونہ ادھر ہو دیکھیا تا سامنے کشکاروں نے نظر آئے کہ ہاں ہے ڈاکٹر مزید کہنے تھے پوچھ کوئی مکینک ہے تھے ہن ڈرائیور گیا جدہ ڈرائیور گیا ایک کار دا سامنے کار ہے وہ دا دروجہ کھڑک آگے ادھی رات ہو چکی ہے دروجہ اندر ایک بڑی مائی نے کھولیا بڑی مائی نے دروجہ کھولیا تا مائی نے پوچھیا ہاں بیٹا دسو تا اونا کیا ماتا جی دراصل ایسی لکھنوو تو آئے ہیں ڈلی جانا ہے ایتھے راستہ پٹ گئے ہیں ایسی گھڑی ساتھی خراب ہوگی کی اس محلے چیز یا اس بینڈ میں چی کوئی مکینک ہے جو ساتھی گھڑی نو ٹھیک کردے ہوئے یا ساتھی کوئی سہتہ کردے ہوئے کسی صحیح سلامت منزل تے پہنچ جائیے مائی نے گیا بیٹا ایتھے تھا کوئی میں نو تا لگتا نہیں کوئی مکینک ہے کہ چھوٹا جا گاؤں ہے تھوڑے یہ کار رہے تھے اور میں اور میرا پوتا یہ تھے رہن دے یہ ہے کیوں کہ میں دو ہی جانے ہاں ایسی ہی اور سا نو پوتا پتہ نہیں پوتا جے کسی کسی کسیم دی لوڈ ہے جنہ ہو سکتا میں تو اڈی مدد کر سکتے ہیں تو انہاں کیا مائی تسی کی مدد کرنی سیاں نیو تسی کی مدد کرنی ہے ساڈی اور پھر بھی مائی کہن دے چلو مائی نال نال تورپی دیکھنو آس تھے کہ بچارے راہ گی رہے مسافر ہے یہ چاہ پانی دی لوڈ ہوئے گی تا چلو میں چائی پلا دوں پانی پلا دوں ہونڈ ڈاکٹر مزید گڈی جے بیٹھے ہیں ڈرائیور نے جا کے تسی آ کے مارا یہ چھوٹا جا گاؤں ہیں اور آم مائی ہے ماتا داس جی کے تھے کوئی مکینک بھی ہے نہیں تاں ماتا آگئی کول تاں ڈاکٹر صاحب نے پچھا کہن دا ماتا جی کتنا ٹھیک ہو تسی ماتا کہن دی ہاں بیٹا میں ٹھیک ہے تسی دس ہو تسی کون ہو کتھوں آئے ہو کون ہو تسی جدون ڈاکٹر صاحب نے دسیا کہ میں ڈاکٹر مجید ہاں لخناوچ میں ڈاکٹر ہاں کینسل سپیشل لیسٹ میں ڈاکٹر مجید ہاں دلی جا رہے ہاں سی پر راستے چاہے ایتا روڈ بند ہون کر کے ایسی چھوٹے راستے پائے تھے اتنا کٹی خراب ہو گئی جدو مائی نے سنیا ڈاکٹر مجید تسی ڈاکٹر مجید ہو جنہیں کینسل دا علاج کرتے ہو وہ کہن دا ہاں میں ڈاکٹر مجید ہاں مائی کی گا لوہی تسی انہی حران کیا ہوئے میرا نام سن کے تو انہا ہتھ جوڑ لے کہن دی شکر ہے پوان شکر ہے تیرا شکر ہے کہ ڈاکٹر مجید آگئے ہونڈ ڈاکٹر مجید حران کیا ہو گیا کی مطلب پوان شکر کیوں کر رہی ہے کہ ڈاکٹر مجید آگئے کی ہویا تا مائی نے کہا ڈاکٹر صاحب جرا میرنا لاؤ ہونا تاکی گھول لی ڈاکٹر مگر مگر طور پر ریبر بھی نال نال گے تا دیکھیا مائی دیکھ کر دے اندر ایک او دا ایک پوتا ہے جیڑا لیٹیا ہویا ہے کہ انہی ڈاکٹر صاحب اینوں دیکھو ڈاکٹر نے کہا کی ہویا ہے انہوں او کہندے دراصل انہوں کینسر ہے اور میں انہوں کینیا نے دسیا کہ ایدہ علاج لکھناؤو ویچ ڈاکٹر مجید ہے وہ ہی کر سک دے ہیں اتھے لے جا اور مارا جی میں انہی گریب میں انہی لچار نہ میں کوئی پیسہ ہے نہ میرے کوئی حمد ہے کہ انہوں لے کے میں لکھناؤو تک جان دی تو اڈے کول میں تھا او دیکھو سامنے پر آن دی تصویر میں تھا سویرے شام او دے کے اہی بینتی کر دی سکے پکوان میرے بیٹے نو بچالا میں ڈاکٹر تک نہیں جا سکتی تو کشیدہ دے گا ڈاکٹر میں کو آ جاوے کشیدہ دی لیلا کر دے کشیدہ دی کھیڑ دکھا دے میرے مالک میرے پرماتما کہ میرے چیمت نہیں ہے کہ اپنے پوتے نو لے کے میں ڈاکٹر کو جاما کیونکہ نہ پیسہ ہے سنے آیا کہ انسر را علاج جوڑا مہنگا ہندہ ہے تنائی میرے کوڑ او سہولیت ہے کہ ایڈی دور لکھ نہ ہوں میں جا سکا پر پہ پکوان سب کش کر سکتا ہے یہ میں لچا رہا میں گریبا میں اتھے تک نہیں پہنچ سکتی تو تا سمراتھ ہے سب کشیدہ دکٹر نے میرے تک لے کے آ سکتا ہے اس لئے میں نو تیتے پورا بشواش ہے کر دے کرپا تا کے ڈاکٹر آپ ہی آ جا مائی کندی آج تس ہی آگئے ہیں جدو ڈاکٹر نے سنیا ڈاکٹر کی آنکھا جا پانی آ گیا پھر ڈاکٹر مرے وہ سارا سین کو میان کدہ برسات آئی آئی بھی اسے دن جدو میری فلائٹ ہونی سی کدہ موسم انہا خراب ہو گیا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی کدہ میں اپنی گھڑی جو بیگیں نکلے ہیں اور کدہ راستے چل پیڑ گرے ہوئے سی ٹریفیر کی جام ہو گئی اور کدہ میرے ڈرائیور نے سلا دیتی لنک روڑ تے آن دی اور کدہ ایت تھی آگئے گھڑی خراب ہوئی تیدہ مطلب ہے مائی دی آس تھا انہی سی یہ مائی دی آس تھا انہی سی کہ مائی دی آس تھا بشواش جو پکو آن سے سی کہ پکو آن دی تاکت ہی منویتھے لے گی آئی ہے ایک اٹنا دس نے ڈاکٹر مجید دی جرا سمجھنا اس بیٹے نو لے کے اپنے ہاسپیٹل جانا پہ لہی دا حلاج کرنا ہے کیونکہ یہ پکو آن دی تاکت ہی لے کے آئی ہے تیدہ مطلب سنمان نہ بڑی بچے دی جان ہے پہ لہی دی جان بچائی ہے جدو انہا منچ سوچیا تا درائیور کہن دا مہارج پھر میں دیکھتا ہوں گڑی کو گیا انہاں کے ایک بار سلم مارکے دیکھ لیجئے سلم ماری گڑی کی ہو گیا سٹارٹ ہو گئی کیونکہ جیڑے کام باسدے پہ آنے لیاندہ سی کام ہو چکا سی انہاں لڑکے نو اور مائی نو پچھے گڑی دے بٹھایا آپ ڈکٹر اگے بیٹھا گڑی موڑی صحیح سلامت ہاسپیٹل پہنچے بچے دا علاج کیتا اور بچے دی جان بچائی جرا سمجھنا اس لئے انہوں کی کہندے ہیں خود پر اور خدا پر بشواش رکھو بھروسہ رکھو پھر اسمب بھی سمبب ہو جائے گا یہ ایک مائی دا بشواش اور ڈکٹر نو کسے نہ کسے بہانیوں دے تک لے کے جا سکتا ہے کہ یہ ایسی ہی اپنے مالک دے بشواش رکھا گے تا ساٹھے مالک دی رحمت تا ساٹھے تک کیوں نہیں پہنچے گی جرا سوچو بندہ کہندہ نا رحمت کتنا پہنچے گی میرے تک تا ہونڈ ڈاکٹر کتنا پہنچے گی مائی تک مائی دے بشواش دی تاکت نے کیونکہ انہیں انہیں بشواش نا لے اپنے رب کے ارداس کیتی بینتی کیتی کہ قدرت نے ادنا دے سیچویشن بنا دیتی ادنا دے حلات پیدا کر دیتے کہ ڈاکٹر نو وہ تھے پہنچنا پیا تا جی تو ہنو بھی اپنے مالک دے یقین ہے تو ہنو بھی اپنے مالک دے پروسہ ہے تا پھر تسی بھی اے یقین رکھو کہ مینو یقین ہے کہ مالک دی رحمت میرے تک پہنچے گی اور میرا جیون بھی بدلے گا میرے جیون جو خوشیاں آن گیا تا یاد رکھو کہ یہ یقین ہے تو دی رحمت پہنچے گی بھی اور تو ہڑی زندگی بدلے گی بھی ہے یقین تب ایک گل کہہ دیو کہ مینو اپنے مالک دے پورا بشواش ہے مینو اپنے مالک دے پورا بس اے گل لندروں کہ ہنو اے بھی گل کہہ دیو میتے رحمت ہو گئی مینو بشواش ہے میتے رحمت میمو بشواش ہے میرے تے رحمت میرے تے رحمت تا جاؤ ہو گئی پھر کیونکہ بشواش دی تاری جوڑ دی ہے جس لئے آج تو خود پر اور خدا پر بشواش رکھو بھروسہ رکھو پھر اسمبب بھی سمبب ہو جائے گا پھر ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا تو اڈے جیونچ جو نہیں ہون والی چیز اگر تسی اپنے مالک دے بشواش رکھوں گے تو اوہی چیز خودی رحمت کر کے دکھا دے گی جنہی بشواش دی دور مجبوط ہوئے گی انہی جلدی رحمت نو تو اڈے والا کھچ لے گی کیونکہ پتا نا کسی چیز نو کھچنا ہوئے جیڑی چیز نو کھچنا ہوئے اوہ رسی مجبوط جائی دی ہے ایک گڑی نو ٹو کر کے لے جانا ہوئے رسی مجبوط جائی دی ہے نیتہ رسی جی ٹوٹ جائے گی اسی طرح اپنے پریم دی دور نو اپنے بشواش دی دور نو مجبوط بناو تاکہ مالک دی رحمت ساڑے تک پہنچ سکے اس لئے ایک انما سوٹر سی چوتھا سوٹر کہ خود پر اور خدا پر بشواش رکھو پھر اسمبب بھی سمبب ہو جائے گا اور ہن پنجما اور آنتم سوٹر کیونکہ ہن سما کافی ہو گیا پھر ساتھ ساندھی سماپتی کر آئے پنجما سوٹر جی مالک ہی کہہ رہے ہیں کہ کپڑوں سے اتر کی خوشبو آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اتر کہہ جاندے یہ سینٹنو مندہ کہا دیکھو میں ایک انما سونا سینٹ لائیا کتنا دی خوشبو میرے گڑو آن دی کتنا سونا پرفیوم لائیا میں یہ پرفیوم انما مہنگا ہے انہیں ہزار دا ہے اور ہن مالک ہی کہہ رہے ہیں اپنے بچنا جائے مالک ہیں دے کپڑوں سے اتر کی خوشبو آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی گال نہیں ہے کہ تو اڈے کپڑے ہیں جو کڑے سینٹ دی سمیل آن دی ہے کڑی خوشبو آن دی ہے گلاب دی ہے چمپا دی ہے چمیلی دی ہے اوکہ اندے بڑی گال نہیں ہے پھر بڑی گال کیڑی کہہ رہے ہیں مالک درہ تیان دے کے سمجھنا مالک اندے کپڑوں سے اتر کی خوشبو آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات تو تب ہے جب تمہارے چرطر سے اچھائی کی مہک آئے کیا مالکہ نے بڑی بات تو تب ہے جب تمہارے چرطر سے چرطر پتا نہیں کیوں کہ اندے ہے تو اڈا چرطر کی ہے اچھا ہے برا ہے جب تمہارے چرطر سے اچھائی کی مہک آئے کہ اندے تو اڈی کرنی چو اچھائی دی مہک آوے تو اڈی بولوانی چو اچھائی دی مہک آوے تو اڈے اٹھن بیٹھن چو اچھائی دی مہک آوے اے گل بہت بڑی ہے شریف چو دشا کی تر دی خشبو ناوے پر تو اڈے کرما چو اچھائی دی مہک آنی چاہی دی ہے کیونکہ جدی کرنی چو اچھائی دی میں کاندھی ہے نا وہ ہی رب دہ پیارا ہوں گا ہے جیدہ دیکھے چھوٹی یہ کہانی اور سنا دی یہ ایک بار ایک ڈاکیا ڈاکیا کینوں گندے ہے کیونکہ آج کل تا ڈاکیا بھی نہیں ہے بہت کٹ گئے ہیں کیونکہ آج کل تا سارا کام ای میل تے ہوئی جاندہ ہے بڑ سیب تے ہوئی جاندہ ہے جیدہ میسیج بیجھنا ہے چٹھی لکھن دی لوڑے نہیں پر اپرانے سمیدھی گا ہے جیدہ داکی ہیں کارکر جا کے ڈاک بند دے سی ایک بزرگ ڈاکیا ایک چھوٹے یہ گاؤں چگیا ننگے پیری چھوٹے یہ گاؤں چگیا جا کے ایک کاردہ دروجہ کھڑکایا جیدہ دروجہ کھڑکایا کیونکہ انہوں کئی جگہ چٹھییاں بندیاں بھی ہیں اور بندنیاں بھی ہیں ایک بار کھڑکایا دو بار کھڑکایا دروجہ نہ کھلیا تیسری بار کھڑکایا دروجہ نہ کھڑکایا ڈاکی انہوں گسہ آیا کدھانے لوگ ہیں میں ہارلے کنیاں کاراچے جا کے چٹھی بندنی ہیں اور اچھے کوئی دروجہ نہیں کھول دا ہن ڈاکی انہ چوتھی بار گسے نہ کھڑکایا اور پچھا کوئی ہے بھی تندرو آج آئی کہ رکو رکو میں آ رہی ہیں کون میں آ رہی ہیں رکو ڈاکی انہوں ہنسلہ ہے چلو کوئی تا ہے ہن چاہ دوں دروجہ کھولیا ڈاکی اپڑے گسے سی میں پچھنا کی گا لینہ ڈاہیم کیوں لگاتا دروجہ کھولنو کہتو تو میں کھڑکا آ رہے ہیں پر جدہ ان دروجہ کھولیا ڈاکی انہیں سامنے دیکھیا ایک تیران سال دی لڑکی جیدی اب آئی جائے جیدے دوئی پیر ہینی اوہ تیران سال دی لڑکی کسے طرح کس رکے آئی دروجہ کھولیا ڈاکی انہوں کین دی ہنچی ڈاکی ہے بھئیا ڈاکی ہے انکل کی گل ڈاکی دے کھانچ پانی آ گیا کہندا بیٹا کچھ نہیں آ تیری چٹھی آئی سی ایتھے مڑیا سائن کر دے ڈاکی انہوں اپنی گسے تے افسوس ہویا کہ میں ہمیں گسہ کر دا رہا کہ بچی پاہیز کتنا کتھوں آئی ہوئی گی تو میں ہمیں کہہ رہے انہا سمال آ دیتا ڈاکی دے دل چھ بڑا افسوس یا ہویا کہ میں ہمیں گسے جو بول لیا ہونا گیا بیٹا کچھ نہیں آ چٹھی آئی ہے ایتھے اپنے سائن کر دے تاہوں لڑکی نے چٹھی لئی سائن کیتے اور ڈاکیا چلا گیا پر ڈاکیا نو پستاوہ یا بڑا ہویا میں کی کیتا پر میں ہمیں کی کر دے میں نو پتہ ہی نہیں سی اندر ادھا دی بچی ہے کیونکہ بچی دے ماتا پتا ڈیاری گیا سی وہ بھی گریب کار سی پھن گیا جاندہ ہے کہ دس کی دن آباد ایک ہوڑ چٹھی آئی اور آج بھی وہ چٹھی اسے لڑکی دے کر دی سی آج جدو ڈاکیا ہوتھے پہنچیا ڈاکیا نے ایک بار دروجہ کھڑکایا اور وہ آئی تھی کہ بیٹا آمیں چٹھی دروجے دے تھلے دی سٹ رہی ہیں ہاں سائن دی لوڑ نہیں ہوں ہم آپ ہی گھر لوں تو جدو تیرا وقت لگے گا چک نہیں میں چلا ہونا سوچے نو آنچ تکلیف نہ ہو بیٹا میں دروجے دے تھلے دی چٹھی اندر پیج رہے ہیں ہاں سائن دی لوڑ رہی ہوں آپ نے چھ مالوں تیرا جدو ڈاکیا لگے وقت لگے تو چک لیں پر اندروں لڑکی دیو آجائی نہیں ڈاکیاں انکل نہیں رکو رکو میں نو تو آڈے نا بہت جروری کام میں ڈاکیاں سوچے کڑا کام میں بچی نو میرے نارو رک گیا رکیا لڑکی نے دروجہ کھولیا لڑکی نے ہاتھے چکے گفت سی لڑکی نے گفت ڈاکیاں دیتا کہندہ ڈاکیاں انکل ہے تو آڈے واس نے گفت پر ایتھے نا کھولیو کار جا کے کھولیو یا راستے چکھولیو میرے سامنے نا کھولیو انڈاکیاں نے گفت لے لیا اور مانچ سوچیا ایک پاہی چھوٹی یہ بچی جنو پشلی بار میں گسج بھی بولیا جو میں نو گفت دے رہی ہے پر لڑکی نے کیا سی لینا پینا تو انہوں لے لیا تو روپیا مانچ سوچیا اگری تھی جھوئے گا کی جدو انہیں گفت کھول لیا جدو کھول لیا تک ہی دیکھیا کہ گفت دے وچے چپل دی جوڑی سی چپل دی جوڑی جنو جدو ڈاکی انہیں چپل دی جوڑی دیکھی تو دی اکھاں جا پانی آگیا کہ انہیں سال ہو گئے میں ننگے پیر لوکاں دے کارچٹھیاں پجان دے لینا پیر نا آج تک کسے دا تیان میرے پیرا وال لے گیا اب بچی دوں ایک بار ملے آن انہیں میرے ننگے پیر دیکھ کے منہوں چپلوں دی جوڑی جفت کی تھی ابحث تو اکھاں جا پانی آگیا تو انہیں سال ہو گیا میرے کو چپل دی جوڑی نہیں سی تو بچی نے منہوں چپل دے دیکھی وہ دے کو پیر نہیں ہے میں انہوں پیر کتھو لیا کے دے ماں میں انہوں پیر کتھو لیا کے دے ماں کہا کہ ڈاکیا رو پیا پردرا گاور کرنا بچی دے گفت دا دے دلتے ادنا اثر ہویا کہ اس دن تو بچی نو ملنوی لگا کدھی بچی واسطے کوئی توفہ لیا نا کدھی کوئی توفہ لیا نا کیونکہ بچی نے ادھے فکر کی تھی تا او بچی دی ایسی جگہ ڈاکی دے دل چھو بڑھ گئی کہ بچی نو اپنی بیٹی مانگو منن لگ گیا ایسے بچے نو تسی کی کہوں گے کہ او دا چریتر کننا اچھا سی او دے اندرو اچھائی دی مہکا رہی سی کیونکہ جدو بندہ دوجیاں نہ کرنی اچھی کردہ تا دوجیاں دے دل چھ ایسی جگہ بنا لیندہ ہے کہ جیڑی پھر کدھی پوری زندگی نہیں ختم ہوندی نکل دا ہی نہیں ہے پھر بندہ دل چھو اور نالے اتھے دوجی گل بھی سمجھ نہیں ہے کہ دوجی دے پیراں دی قیمت ہو ہی سمجھ سکتا جیدے اپنے پیر نہیں ہوندے ان جیدے پیر ہے وہ جتی نور ہوندہ ہے تا جیدے پیر ہی نہیں ہے ترہا سوچو جدہ ہی کئی بار دسیدہ نا کہ ایک آدمی ایک مندر چھ گیا باہر آیا تا جتی چوری ہو گئی اور رب نے کہا لگا رب کی فیدہ تیرے کار آندا تم میری جتی چورا لی یعنی تیرے کارچ میری جتی چوری ہو گئی کی فیدہ تیرے کارچ آندا ان کہندے ہیں حالے اے ہی سوچ رہا سی کہ سم نے دیکھا کہ پکھاری بیٹھا جیدے دو پیری ہے نہیں تا پھر ہوں گئی تا رب ماف کری شکر ہے تیرا میری تا جتی گئی ہے پر میرے پیر تا سلامت ہے نا انہا کیا جنا بچارے نے پیری ہے نہیں کہی برا بندہ یہ تا کہندہ میں کو آہ ہے نہیں پر جو رب دا دتا ہے اگر انہوں دیکھئے تا ایسی رب دا شکرانہ ساری زندگی بھی کریئے تا او دیاں دیتیاں داتاں دا ایسی مول نہیں دے سکتے انہا دیکھا نو اکھاں سنن نو کان چلن پھرن ہوئے شریر دیتا اس لئے ایسی بھی ہر حالت وچ اپنے مالک دا شکر کرنا ہے اور ایک گلو یاد رکھنا ہے کہ اتر کی خوشبو کپڑوں سے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمہارے چرطر سے اچھائی کی خوشبو آئے تو اڈے اٹھن بیٹھن چو بول وانی چو اچھائی چل کے بندہ ایک ہوئے کہ اے بندہ اچھا ہے اے دی کرنی اچھی ہے اے دی بول وانی اچھی ہے کیونکہ جڑا اچھا بن جاندہ ہے پھر راب دنیا رحمتہ دے دروجے بھی ہوتے واسطے کھول جاندے ہیں اس لئے اچھے قدو بنایں گے جدو اچھے آدھا سنگ کرانگے اس لئے اچھے آدھا سو بچ بیٹھئے کیونکہ پانی وہی ہندہ ہے برساد دا پانی وہی ہندہ ہے برساد دی بھون دو ہی ہندی ہے جے سیب دے موچ چلی جاوے تا موٹی سپ دے موچ چلی جاوے جہر چھپڑ چلی جاوے تا گندہ اور گنگا چلی جاوے تا گنگا پانی وہی ہے پر وہ پانی نو جدنا دا سنگ ملنا ہے انہاں ادھا نا روپ لے لینا ہے دیکھیں پانی برسدا ہے برساد ہندی ہے جڑی سیب چلی گئی وہ موٹی بن گئی جڑی سپ دے موچ چلی گئی جہر بن جاندی ہے جیڑی چھپڑ چلی گئی وہ گندی کے ہلاندی ہے تجیڑا پانی گنگا چلی گیا وہ کی کہندے ہیں گنگا جل گنگا چلی گنگا ہی ہو گیا پانی وہی ہے پر انہاں جیسا سنگ ملدہ ہو دا ویسا ہی رنگ بن جاندہ ہے انہاں تو انہاں بھی مالک نے جیون سارے انہاں کوئی تنگ نا جتا ہے پر انہاں جیسا سنگ ملے گا تو اڑا جیون ویسا ہی بن جائے گا تو اڑا رنگ بھی ویسا ہی ہو جائے گا اس لئے اپنے رنگ نو اچھا بنائیے اپنے جیون نو اچھا بنائیے اچھے آن دی سووچ بے کے نیک آن دی سووچ بے کے اور جیدان درسیا بن جا رہیا نو موقع ملے آ سی تا جینہ نے موقع سمالیا اور ہس رہے سی جینہ نے موقع گوا لیا اور رو رہے سی انہاں تسی بھی موقع سمالن وارے بڑھنا ہے انہاں جاندے جاندے ایک کہانی اور دس دیئے پھر ساسنگ دی سماپتی کرانے ایک کہانی سانو بڑی پیاری لگ دیئے ایتھے سنانا چاہاں آگئے ایسے یہ ایک وار ایک پکھا رہی ہے جو بڑا دکھی سی بڑا پریشان سی اور اب بنوں کہندہ اے ربا تو کتنا دی زندگی دلتی میرے جیون جنے دکھ کیوں ہیں میرے جیون جنیاں پریشانیاں کیوں ہیں میرے جیون جنی گریبی کیوں ہیں اے ربا کچھ ادنا دا کر دے میرے جیون دیا ساریاں پریشانیاں ساریاں تکلیفاں سارے دکھ ساری گریبی ختم ہو جاوے کچھ ادنا دا کر کہندے رات نو پکھاری رو رہا ہے اور رو کے بینتی کرن تو وہاں سو گیا نیند آگئی تا سپنا دیکھ دا ہے کہ سپنے جب پہو آن آئے تا پکھو آن پر کھاری نو کہندے ہیں کہ بیٹا تو بڑی بینتی کیتی تو بڑی بینتی کیتی کہ ربا میرے جیون جن گریبی بہت ہے تنگی بہت ہے پریشانی بہت ہے دکھ بہت ہے کرپا کر میرے سارے دکھ ساریاں پریشانیاں ساری چنتہ ساری گریبی دور ہو جا گئے تا بیٹا میں تنوں ایک موقع دینا چاندہ ہیں کہ کل دا دن جیڑا کل دا آن والا دن ہے سویر دا دن ایک موقع ایسا تیرے کو لائے گا اگر تو موقع نو سمال لیا تا تیری ساری گریبی ساریاں تکلیفاں سارے دکھ ساریاں تنگیاں ختم ہو جائن گیاں اور تینوں کسے چیز دی کمی نہیں رہے گی ایک موقع تینوں سویرے ملے گا سمجھ لے کہانی تو اڈے جیونہ بھی جڑی ہوئی ہے لیکن موقع تو آن نو بھی ملیا ہے اور سمالنا کتنا ہے جدو پہ آنے کیا سویر نو ایک ادہ دی کٹنا ہوئے گی او موقع ہوئے گا اگر تو انو سمجھ کے سمال لیا تا تیری گریبی دور ہو جائے گی تو جس ککھاں دی کلیج رہندا ہے ایتھے محل بن جان جائے اگر تو او موقع سمال لیا اگر او موقع نہیں سمال لیا تا تیری مر جی کیونکہ میں تا موقع دے سکتا سمالنا نا سمالنا او تیرے ہاتھے چاہے جدہ کہن دے نا کوڑے نو ندی تک تسی لیا سکتے ہو پانی پینا نا پینا ایک کوڑے دا کام ہے او تے جوردستی پانی نی پلا سکتے اسی طرح دروار تک تسی کسے نو بھی لیا سکتے ہو آپ بھی آ سکتے ہو پر او دی رحمت نو پرابت کرنا نا کرنا اے بھی تو آڈے تے نرور کرتا ہے جدہ دسیا جنہ نے سمجھ لیا بشواش کر لیا او پر جان دے ہیں جنہ نے نہیں سمجھیا او جدہ کھالی آن دے او دے کھالی چلے بھی جان دے ہیں انہوں سمجھ لے پکھاری نے جدہ سنیا کہ پکھوان نے کیا سویر نو او رے دل چکی دا دی گل ہونی ہے جدہ موقع ہونا تیرے ہاتھ چجئے سمال لیا تا تیری گریبی تیرے دکھ دور ہو جان گئے یہ نہیں سمال لیا پھر تیری مر جی جدہ گل ہوئی پکھوان ادرشی ہوئے پکھاری دیا اکھ کھل گئی اکھ کھلی دا سویر ہو چکی سی بکھاری نے اوٹھ دے ہیں اپنی پتنی نو دسیا کہ ادنا میں سپنا دیکھیا پکھوان آئے سی کہن دے کھوان دے نا تینو پتنی نے کیا بھی تیان نا رہو تیان نا رہو موقع نو گوائی ہو نا کیونکہ جے پکھوان نے کیا کہ موقع ملنا جندگی بدل سک دی ہے تکی پتہ کدوں جندگی بدل جا دے بکھاری نے گیا لیا پھر ہون میرا پی کھ مانگن جاندہ سما ہو گیا ہے اس لئے میں نو ہون جان دے کہہ کہ انہوں نے اپنا ٹھوٹا چکیا اور ٹھوٹا چکے کچھ چاول پا لے کیونکہ پکھاری جد بھی جاندہ کھالی ٹھوٹا لے گی نہیں کچھ نہ کچھ پا کے جاندہ ہے بچ کیونکہ پتہ ہے کہ پہلے ہی لوگ دیکھنے کے کسے نے کچھ دیتا ہے تاہی لوگ دینگے کہنا جد او دے ساکتا تھا میں بھی دے دے ماں کچھ نہ کچھ دیکھنے پکھاری کچھ چاول انہیں اپنے برتن چپائے اور ترپیا بیگیں اپنے اڈے تے جا کے جتھے بیگیں پیک مانگتا سی لوگ آ رہے ہیں کوئی انہوں اٹھا دے جاندہ کوئی چاول دے جاندہ کوئی کچھ دے جاندہ کوئی کچھ دے جاندہ ہے اس طرح ہی وہاں دن گزر رہے ہیں اور منت سوچ رہے ہیں موقع کدوں آئے گا کوئی سماں کدوں آئے گا جدہ پکھو آنے کیا سی کہ ایک موقع دینا جنہ تری زندگی بدل سکتی اگر تُو موقع سمال لیا حالے پکھاری سوچے رہا ہے نالے لوگ آگے لو پیک مانگ رہا ہے اور سوچ رہے ہیں موقع کدوں آئے گا تچانک کی ہویا ایک فقیر ہو دے کھول آگے اور فقیرہ نے آگے اگے اپنی چوڑی کر دیتی اور کہنے لگے اے بیٹا اللہ دے نہ تے کچھ دے دے رب دے نہ دے کچھ دے دے وہ پکھاری ہران رہ گا میں تھا خود مانگ رہا پکھاری اے فقیر میں تو مانگ رہا ہے فقیر میں تو مانگ رہا ہے تا اس لئے فقیر نے کہا فقیر دے نو دیدہ نو دیدہ نو میں خود تو میک کو مانگ رہا ہے فقیر نے کہا ہاں مانگ رہا اور میں چاندہ تو کچھ نہ کچھ ضرور دے میں میں چاندہ کچھ نہ کچھ ضرور دے میں تا ہون جو آپ مانگ دا ہوئے دنو دے لے کتھوں کرتا ہے انہاں کیا میں نہیں دے سکتا فکیر کے اندے سوچ لائے کچھ نہ کچھ دے دے کھالی نہ بوڑ فکیر نوں ان پی کھاری نے ہمت کر کے کی کتا جیلے چاول کوڑ پہ سی نا ہمت کر کے انہاں ایک دانا چاول دا چکیا اور ایک دانا چکے انہاں فکیر دی چولی جی پاہتا فکیر کے اندے بس انہیں کندہ ہاں انہیں دے سکتا میں فکیر مسکرائے کہندے جا فے رب کے ہی ہزار گناتے نوں موڑے کہہ کے فکیر چلے گے ادھر بکھاری سارا دن دیکھ دے موقع قدوں آنا موقع قدوں آنا شام ہو گئی کارجان دا ٹائم آگیا رب نے موقع دا دیتا ہی نہیں انہاں فکیر کار پہنچا کار پہنچ گے ادھر پوتھری نوں گھٹھ پانگے رکھ دیتا اور منچ سوچنے لگا رب نوں کچھ نہ رب موقع کتے دیتا کندے رات نوں کارج جو پتری نے بنایا سی کھا دا آج جڑی پوٹھلی ملی سی رو دی گھٹھ بانگے رکھ دیتا اور آپ رات نوں سوڑ لگے رب نوں گئندہ رب میں سارا دن انتظار کر دا رہا موقع دیتا ہی نہیں تو بینٹی کر کے سو گیا ستا تا رات نوں پھر پگواندہ درشن ہویا اور پگواندہ اے پکھاری کہتا رب تو موقع دیتا ہی نہیں منوں میں سارا دن دیکھ دا رہیا موقع ملیا ہی نہیں تو رب نے کہا بیٹا میں موقع دیتا ہی پر تو ہی نہیں سمالیا پکھاری کہتا منوں تک دو موقع دیتا پگواندہ سارا دن انتظار کرتا رہے ہون آئے گا ہون آئے گا موقع تو موقع مینوں کا دو دیتا تو اس لئے رب نے کیا یاد کر تیرے کوڑ ایک فقیر آیا سی اپنی چوڑی اڈکے وہ ہی ایک موقع سی اور تو وہ موقع گواہ دیتا پکھاری کہتا کی مطلب تو رب نے کیا میں ہی فقیر دے روپ میں چل تیرے کوڑ آیا سی تو مینوں کی دیتا تو مینوں دیتا ایک چاول دا دانا جڑا جیڑی پوٹھلی آج تیرے کوڑ ہے نا انہوں کھول کے دیکھ پھر تینوں پتہ لگے گا کہ تینوں موقع دیتا سی یا نہیں ہون کہ اندے پکھاری دیا کھول گئی کہ رب نے کیا جیڑی پوٹھلی آج تیرے کوڑ ہے انہوں کھول کے دیکھ پتہ لگے گا موقع تینوں دیتا سی یا نہیں پکھاری گیا اپنی پوٹھلی کھول گی کھول گے دیکھن لگا کی ہے دیکھن لگا کی دیکھن لگا کی دیکھیا دیکھن لگا کیا موقع دندہ ہے پر کئی موقع سمال ہی نہیں پاندے اس لئے تسی بھی سمجھو سمجھو تواڑے سواس جنہیں سواس توسی رب دے ناتے لاؤں گے ایک ایک سواس سونا ہوندہ چلا جائے گا تو اڈی قیمت ودی چلی جائے گی اینا ہتھا نا جنہا دان کر دے ہو یہ ایک روپیہ بھی رب دے ناتے دان کر دے ہو تک کئی ہزار ہونا ہو کے او توانو ملدہ ہے یعنی جنہا انسان اپنے جیون نو کسے نہ کسے روپ رب دے راستے لاندہ رہندہ ہے پھر سمجھ لو اور رب دیا رحمتہ نو سمال دا چلا جانتا ہے اس لئے سوچ لو کہ رب نے جیون دتا دیکھ موقع ہے نو نے ایسی اچھی کرنی کر کے سیوا کر کے دان پن کر کے نیک مارکتے چل کے موقع نو سمال کے اپنے جیون نو سفل بنا سک دے ہیں اپنیاں تنگیاں نو خوشحالیاں جو بدل سک دے ہیں اور رب دے کر دیا رحمتہ پراپت کر سک دے ہیں تا جی ایسی موقع نو نہ سمالیاں بس بشیاں چلا گئے بکاراں چلا گئے نشیاں چلا گئے برے مارکتے چل کے اپنی زندگی گوا دتی تا پھر رب نو اے نا کہ رب تو میں نو موقع نہیں دتا میرے جیون دکھئی دکھ ہے تا رب نے بھی کہنا میں تا موقع دتا سی پر تو ہی تو موقع نو سمال کے جیون نو سفل نہیں بنایا بلکہ موقع نو گوا کے تو سب کش گوا بیٹھا اس لئے آخر لے بچنا چاہیی کم آگے کہ تسی بھی موقع نو سمالو تا کہ تو آڈا بھی یہ جیون خوشیاں نو پر جاوے رحمتہ نو پر جاوے اس لئے جدو وقت ملے سمرن کرو جدو وقت ملے سیوا کرو دان پون کرو نیک مارکتے چلو تا کہ تو آڈے جیون چل او چھپیاں ہویاں رحمتہ تو آنو پراپت ہو جان اور تو آڈے زندگی خوشیاں نو پر جاوے اور چاندے ہو نا خوشیاں نو پر پور کرنا تا پھر اپنے مالک دے بشواش رکھو یقین رکھو کیونکہ خود پر اور خدا پر بروسہ رکھو پھر اسمبب بھی سمبب ہو جائے گا تو آڈے جیون چھپیاں ساریاں خوشیاں آ جان گیاں اگر تسی مالکہ دینا وچنا نو سمجھ کے اپنے جیون چھپیاں تار لگو آج اے پانچ سوتر دسے اور امید ہے اے پانچ سوتر تسی سنے بھی یا سمجھوں گے بھی اور اینا نو اپنے جیون چھلاؤں گے بھی اگر اینا تے بشواش رکھ کے ادھے مطابق چلوں گے تا جیون چھپیاں کوئی کمی نہیں آئے گی کوئی توٹ نہیں آئے گی کوئی کاٹ نہیں آئے گی اور انتو میں چھپیاں یہی اس مالک دے چرنچ ارداش بھینتی کرانگے کہ مالک تو انو سب نو نام نال جڑن دی نام جپن دی سیوہ سمرن کرن دی طاقت دے وے اور اپنی کرپا دیا مہر رحمت بخشش ہمیشہ مالک توڑی دے بنائے رکھے آج اس خوشیاں پرے دن تے جننے بھی جیون مالک دے چرنچ پہنچے ہیں مالک توڑی سب دی حاضری اپنے چرنچ قبول کرن اور اپنی کرپا دیا مہر ہمیشہ ہی مالک توڑی دے بنائے رکھن اہی ساڑی اس مالک دے چرنچ ارداش بھینتی ہے اور انتو میں چھپ دے سب دے اندر واسدے اس مالکوں میں سی پرنام کر دیا سادہ پرنام سبکار کرو جے مالک دے